ہیلو دوستو تو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپیسوڈ کی سٹارٹنگ اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو کی آئیلینڈ پر آنے کے بعد میں جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے اور وہاں کے پورے ایریا کو سکین کرتا ہے ویر ایریا کو سکین کرتا ہوں منی من میں سوچتے ہیں اگر یہ سلور فوکس کے لیے نہیں ہوتا تو وہاں کبھی بھی یہاں پر نہیں آتا اور اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا لیکن جو سلور فوکس سے وہاں کھانے کے لیے کبھی بھی کہیں پر بھی کسی سے بھی لڑ جاتی ہیں وہ بکڑی اتنی ہیں ویر ایسا سوچتا ہوا اپنے سیون سینسر کو ایکٹیو کرتا ہے اور پوری ایریا کو سکین کرتا ہے جس سے ویر کو پتا چلتا ہے کہ جو وہ مدو مکھیوں کا جنڈتا وہاں اس دویپ کو چھوڑ چکا ہے اور اسے محسوس تھائیں کہ یہ پورا پورا دویپ مدو مکھیوں سے رہت ہو گیا ہے کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اب وہاں پوری ترکی سے سیف ہیں ادھر دوسری طرف ہم سلور فوکس کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پھر سے اس لوٹس کے فول کے پاس آ گئی تھی اور ویر اس لوٹس کے فول کے بارے میں سوچتا ہوا منی منی میں کہتا ہے کیا واسطہ میں یہ لوٹس کا فول ایک خجانہ ہے جس کے اندر سے آٹھ مدو مکھیوں بار نکلی ہیں جو کہ بہت زیادہ بھیانک تھی اور تو اور جب سلور فوکس ہے اس لوٹس کے فول کے پاس پہنچتی ہیں تو سلور فوکس جلدی سے اس لوٹس کو فول کو کھانے لگتی ہیں اور پیچھے سے ویر آواز لگاتا ہوا سلور فوکس سے کہتا ہے کیا تم میرے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑوگی چھوڑ دو اسے تھوڑا بوت تو میرے لئے چھوڑ دو کیا پتا ہوا کیسا لگے گا رکو نہ ویر چلاتے ہوئے سلور فوکس سے کہتا ہے ادھر جب سلور فوکس ہے ویر کو اپنے اوپر جبردستی کرتی ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہاں اس لوٹس کے فول کو تھوکنے کے لئے بولتا ہے تو جو سلور فوکس تھی وہاں ویر کو جو سے دکا لگا دیتی ہیں اور اسے دور اچھالتی ہیں جب ویر سلور فوکس کو اس طریقے کا ویوار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ویر کو بہت زیادہ گس سے آتا ہے کیونکہ ایک تو سلور فوکس نے اس کے لئے کچھ بھی کھانے کے لئے نے چھوڑا اور تو اور اسے دھمکانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں جب ویر سلور فوکس سے دکا کھا کر سمل جاتا ہے تو ویر دیکھتا ہے کہ سلور فوکس اس لوٹس کے فول کے نیچے کچھ کھدائی کرنے لگتی ہیں تو ویر سلور فوکس کو دیان سے دیکھتا ہے اور منی من میں سوچتا ہے کہ یار ایک تو یہ سلور فوکس بھی نفات کی بلکل بھی میند نہیں کرتی ہیں اس کا مطلب اس کے نیچے جرور کچھ کھجانا ہوگا سلور فوکس کو اس طریقے کا ویوار کرتے ہوئے دیکھ کر ویر کے من میں پھر سے لالچ عزتا ہے اور ویر منی من میں سوچنے لگتا ہے کہ اس بار تو میں سلور فوکس کو بلکل بھی کھجانہ میننے نہیں دوں گا اسے مجھے جلدی سے پرابت کرنا ہوگا اور ایسا سوچنے کے بعد میں ویر سلور فوکس کو کہتا ہے میری پیاری سلور فوکس تم جلدی سے آرام کر لو تم تھک گئی ہوگی تم نے بہت زیادہ میند کی ہے اس لئے تم آرام کرو میں تمہاری بجائے میند کرتا ہوں میں کھوڑتا ہوں اس کے اندر کیا ہے ویر جلدی سے سلور فوکس کو اپنے کندے پر بٹا لیتا ہے اور جلدی جلدی اس جگہوں کو کھوڑنے لگتا ہے ویر جیسے لوٹس کے فول کے نیچے کی جگہوں کو کھوڑ کر کھجانہ باہر نکالتا ہے تو ویر جو سے بولتا ہے تم سچ میں سلور فوکس بہت زیادہ اچھے بچے ہو لیکن اتنے میں سلور فوکس پیچھے سے اچھل کر اسے کھجانے کو توڑ کر کھانے لگتی ہیں جو کی ایک جنسین ہوتا ہے اور ویر یہ دیکھ کر جو سے چلاتا پڑتا ہے نہیں یہ تم نے کیا کیا یہ میرا تھا در ویر تو چلاتا ہی رہ جاتا ہے لیکن جو سلور فوکس تھی وہ جنسین کو لے کر جلدی جلدی کھانے لگتی ہیں ویر جنسین کو سلور فوکس کو کھاتے ہوئے دیکھ کر منی من میں سوچنے لگتا ہے اس بار پھر سے اس سلور فوکس نے میرا فائدہ اٹھایا لیکن اس بار تو میں مرگ بن گیا جیسے ہی سلور فوکس اپنی جنسین کو ختم کرتی ہیں تو وہاں پھر سے نیا جنسین لے لے لیے ویر کیوں اوپر کو جاتی ہے اور ویر چلاتا ہوا سلور فوکس سے کہتا ہے نہیں تم نے اپنا کھانا فیلے ختم کر دیں اب یہ جو بچائی ہے میرا ہے اور ویر اپنے جنسین کو بچانے کے لیے بہت جدہ کڑی میند کرتا ہے اس کے بعد میں سن سپٹ ہوتا ہے اور اب ہم ویر کو بیچ پر دیکھتے ہیں جہاں پر جو کوین تھی وہ ویر کا ویٹ کر رہی تھی ویر کو واپس آتا دیکھ کر ویر کے اوپر چلاتے ہوئے کہتے ہیں ویر کیا تم پاگل ہو میں نہیں کہتا ہے کہ ہمیں دور نہیں ہونا ہے ہمیں ساتھ رہنا ہے اگر تمہارے اوپر کسی نے اٹرک کر دیا اور تمہیں کچھ ہوتا تھا تو میں کسی کیا کہتے ہیں ویر کوئن کی باتوں کو سن کر ویر کوئن سے کہتا ہے ارے کوئن تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ واسطہ میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوئے اور رہی بات آئیلینڈ کی تو آئیلینڈ پر جتنی بھی مدو مکھیاں ہیں وہ پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہیں اب ان سے بلکل بھی خطرہ نہیں ہے اور تو اور میں وہاں پر جانا توڑی نہ چاہتا تھا یہ تو یہ سب کچھ سیرور فوکس نے کیا ہے جو کہ وہاں پر باگ گئی تھی اسے لگا کہ وہاں پر کچھ کھجانا ملے گا اور میں بھی اسے بچانے کے لئے وہاں باگ گیا سچی میں میں نہیں جاتا میں کیا پاگل ہوں کیا مجھے پاگل کتے نے کٹا ہے سچی میں ویر کی بچکانی باتوں کو سننے کے بعد میں کوئن ویر کی طرف دیکھتی بھی کہتی ہیں اب مجھے بتاؤ ویر تمہیں وہاں پر کیا ملا واسطہوں میں ویر کوئن کی بات کو سننے کے بعد میں کوئن سے کہتا ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو یہ جو سیرور فوکس تھی اسے پہلے کھا چکی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کی وہاں پر کیا تھا اور جب تک میں مدد کے لئے پہنچتا یہاں اسے پچا بھی چکی تھی ایسا کر کر ویر جو کوئن تھی اسے جھوٹ بول جاتے ہیں کیونکہ ویر کے پاس ابھی بھی جنسین کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا اور وہاں اس ٹکڑے کو باتنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ادھر دور ٹکڑے تو سیرور فوکس نے کھا لیتے بچا وہے تھا تو ویر اسے جو تھا کہ باتنا نہیں چاہتا تھا اس لئے ویر سیرور فوکس کی وجہ سے کو منع کر دیتا ہے کہ وہاں پر مجھے کچھ ملائی نہیں سیرور فوکس ہی کھا گئی ایسا کہنے کے بعد میں ویر اور کوین دونوں ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں کوین وہاں سے جاتی ہوئے ویر سے کہتی ہیں اس کے علاوہ تمہیں وہاں پر کچھ اور بھی ملا تو ویر کہتا ہے نہیں مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا ہے اور ایسے ہی وہاں سے جاتی ہوئے ویر اور کوین کو ایک دن بیجھ جاتا ہے اور جب وہاں دونوں ہی سمندرے کو پار کر رہے تھے تو اسی وقت کوین کی نظر ایک دسا کی طرف جاتی ہیں اور دونوں ہی الٹ موڑ میں آ جاتے ہیں تب ہی ویر اسی دسا میں دیکھتا ہوا کہتا ہے جس دسا سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں کیا یہاں واسطہوں میں وہی مور راجہ ہیں جو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا آئیلینڈ پر ویر کی بات کو سن کر کوین ویر سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو آوازیں اور چینکیں آ رہی ہیں بہتی جدہ درد کی آ رہی ہیں ساتھی ایسا لگ رہے ہیں جس سے اسے بہتی خطوناک یاتنائی مل رہی ہیں اور یہاں بہتی جھرلا درد ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مدن بکھیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہے ہیں کوین کی بات کو سن کر ویر کس ہوتا ہوا کوین سے کہتا ہے تو پھر جاؤ نہ دیکھو نہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے ساتھ ہی ویر کے من میں لڈو فٹنے لگتے ہیں ویر سوچنے لگتے ہیں کہ اسے ایک سپر ایلین ملائے جو کی جھر کی وجہ سے مرنے والا ہے اور اس کا شکر کرنے کا وقت اسے ملائے یہ موقع کم نہیں ہے اور ادھر ہم مور راجہ کو دیکھتے ہیں جو کی جھر کی وجہ سے اپنی آخری سانسے گن رہا تھا مور کو دیکھنے کے بعد میں ویر چاکتا ہوا کوین سے کہتا ہے واسطہ میں یہ جھرلی چوٹے ہیں ویر کی بات پر کوین بھی اپنا سیر ہیلاتی بھی کرتی ہیں لیکن ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں بلے ہی مور راجہ کے اوپر جیرچ ڈوائے لیکن ابھی بھی ہم اسے نہیں ہر سکتے ہیں اور پھر ویر اور کوین دونوں ہی آپس میں بات کرنے کے بعد میں یہی پر رکھ کر مور راجہ کے مرنے کا ویٹ کرتے ہیں ادھر دوسری طرف ہم مور راجہ کو دیکھتے ہیں جو کی ویر اور کوین کو اپنے پاس دیکھ کر ان کی طرف عجب سا مو بنا کر ہسنے لگتا ہے ادھر ویر اور کوین دونوں ہی اس مور راجہ کے اوپر جدہ دھیا نہیں دیتے ہیں اور ویر اور کوین آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات نہیں کہ اب ہم اس کے ماسکوں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ زہری لاؤ چکا ہے ادھر جب ویر اور کوین دونوں ہی باتیں کر رہے تھے تو بھی اچانک فانے کے اندر ایک بھور بننے لگتا ہے تو ویر کہتا ہے وہاں پر کچھ ہیں اور کوین دیکھتی ہیں تو کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں یہاں پر جال میں پسا کر اور ہمیں مارنا چاہتا ہے تو بھی اچانک وہ جو بھورتا بہت ہی جوڑ سے اچھلتا ہے اور اس کے اندر سے ایک سپر ایلن نکلتا ہے جو کی اور کوئی نہیں ہوتا ہے وہی کیکڑا ہوتا ہے جو پہلے اس مہیور کنگ سے فائٹ کر رہا تھا اور سیدھے ہی جا کر وہ مہیور راجہ کے سامنے کود جاتا ہے اور جو مہیور کنگ تھا وہ بھی اپنی نیلی روشنی کو پھر سے ایکٹیو کر دیتا ہے اور وہ مہیور کنگ اور جو کیکڑا تھا وہ دونوں ہی فائٹ کرنے لگتے ہیں ادھر اس روشنی کی وجہ سے ویر اور کوین کو کچھ بھی دکھائے نہیں دیتا ہے اور وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ادھر جو کیکڑا تھا وہ مہیور کنگ کو اپنے ساتھ گھیستا ہوا سمندر کے اندر لے جاتا ہے ادھر جس جگہ پر فائٹ ہو رہتی اس جگہ سے اچانک سے روشنی گائپ ہو جاتی ہیں تو ویر دیکھتا ہے کہ وہاں سے وہ مہیور راجہ تھا اسے گھیست کر فانی کے اندر لے جایا جا چکا ہے یہاں سب کچھ دیکھ کر ویر کے تو پرکھچے اڑ جاتے ہیں ادھر کوئین اس فائٹ کو دیکھنے کے بعد میں سمندر کے اندر دیکھتی بھی کرتی ہیں واسطہ میں ہمارے جیسے انسانوں کے لیے سپر ایلینوں کو مارنے کے لیے بہت زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں اور ہم اس طریقے سے ایک بھی سپر ایلین کو نہیں مار سکتے ہیں لیکن ویر کا اس معاملے میں بلکل الگ سوستی اور ویر کوئین سے کہتا ہے ایسا نہیں سکتا ہے کہ ہم ابھی نہیں سپر ایلینوں کو نہیں مار سکتے لیکن ان میں سے ہم ایک سپر ایلین کو تو مار سکتے ہیں ایسا ویر کہتے ہیں اور ہلکہ ہلکہ سا مسکرانے لگتا ہے ویر کی بات کو سن کر کوئین ویر سے کہتی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو پھر ویر مسکراتے ہوئے کوئین سے کہتے ہیں تم چنتہ مت کرو تم تھوڑے دیر یہی رکنا میں واپس آ رہا ہوں اور ایسا کہنے کے بعد میں ویر چمندر کی اندر چھلانگ لگا دیتا ہے جب کھین ویر کو فانے کی اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہاں ویر سے کہتے ہیں ویر کیا آپ سچ میں اسے سپر ایلین سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ اس سے لڑ بھی نہیں سکتے ہیں آپ ایسا مت کرو ویر سمندر کی اندر آنے کے بعد میں 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 یہ ٹائف سپر ایلین کو دیکھتا ہے جو ابھی کیپڑا ٹائف سپر ایلین کو فائٹ دے رہا تھا تو ویر سوچتا ہے کہ کتنا زیادہ بھائنے کی ابھی بھی اسے فائٹ کر رہا ہے فائنے کی اندر بھی ویر سمندر کی اندر تیڑتا ہوا منی من میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں خون اور ماس کے لئے اسے کیپڑا ٹائف سپر ایلین سے فائٹ کروں گا تو میں ہار سکتا ہوں لیکن اگر میں تھوڑا سا رکھ کر اس ایلین کی ویوہر کو دیکھنے کے بعد میں اسے جین کریشٹل لے لوں گا تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس اپیسوٹ کی اینڈنگ اگر آپ کو اپیسوٹ پسند دارہا ہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور بینا رکھیں شیئر پہ شیئر لائک پہ لائک اور سسکرائب پہ سسکرائب کرتے جاؤ بھروں ہیلو دوستو جس نے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سب سب پہلے جا کر چینل کو سسکرائب لے اور بینا کسی دیری کے ساتھ کرتے ویڈیو کی سٹارٹنگ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میوٹ ٹائپ سپر ایلین اور کیکڑا ٹائپ سپر ایلین کے بیچ میں بہت بہت بھیانک لڑائے ہوتی ہیں لیکن پانی کے اندر میوٹ ٹائپ سپر ایلین بلکل بھی نہیں لڑ پاتا ہے جس کی وجہ سے میوٹ ٹائپ ایلین بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے یہاں دیکھ کر ویر مند میں سوچنے لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہاں کیکڑا ٹائپ سپر ایلین اب اس میوٹ ٹائپ سپر ایلین کو چھوڑے گا اور یہاں میوٹ ٹائپ سپر ایلین کبھی بھی مر سکتا ہے مجھے اس سیج کا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کیکڑا ٹائپ سپر ایلین تھا اس نے لگ بگ اس میوٹ ٹائپ سپر ایلین کو ماری دیا تھا ویر تب ہی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہاں میوٹ ٹائپ سپر ایلین کے سامنے چلا جاتا ہے اور اسی وقت اپنی فیری کوئن کی ڈیویل سول کو بلہ لیتا ہے اور اپنے چاروں طرف کور کر لیتا ہے اور اپنی تلوار کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد میں وہاں میوٹ راجہ کنگ کی آنکھوں اوپر اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسی وقت جو وہاں کیکڑا ٹائپ سپر ایلین تھا ویر ایک ہاں سے اسے میوٹ ٹائپ سپر ایلین کی اوپر اٹیک کر باتا ہے اور ایک ہاں سے اپنا جوڑ لگا باتا ہے اور اس کی آنکھ میں اس تلوار کو دسا دیتا ہے تلوار کو دسا دے وقت ایک ہاں سے ویر سپر ایلین کی اس اٹیک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹیک کی وجہ سے ویر بہت دور جا کر گرتا ہے لیکن اسی وقت ویر کے نوٹیفکیزل سسٹم میں ایک گوشنا ہو جاتی ہے کہ آپ نے آپ نے میوٹ ٹائپ سپر ایلین کا سکار کیا ہے اور آپ کو اس کی ڈیویل سول پرابت ہوتی ہے ساتھ ہی اگر آپ اس سے اپنے جینو پوینٹوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جینو ایسنس کو پرابت کریں ساتھ ہی اس کے ماسکہ سے بن کریں ویر کو جیسے یہ نوٹیفکیشن سنائے دیتا ہے تو ویر کوشش جدہ ہے لیکن تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس اٹیک کی وجہ سے اس کے پورے سریر میں بہت زیادہ جو انجری تھی وہ ہو گئی تھی ساتھ ہی اس کے سریر کے اندر بہت زیادہ گھا ہو گئی تھی اب وہ اس سپر ایلین سے بلکل بھی فائٹ نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہ موقع کی رضاقت کو دیکھتا ہو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ایسا سوچنے کے بعد میں ویر کیگرے ٹائپ سپر ایلین کے طرف دیکھتا ہے اور ویر کو لگتا ہے کہ وہ جو کیگرے ٹائپ سپر ایلین وہ ویر کو نہیں پکڑ پاتا ہے لیکن تب ہی وہاں کیگرے ٹائپ سپر ایلین اپنی سپیڈ دکھاتے ہوئے ترنتی ویر کے پاس آزدتا ہے ویر کیگرے ٹائپ سپر ایلین کی سپیڈ کو دیکھ کر وہیں کا وہیں اکھا بکا رہ جاتا ہے اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے یہاں سب کچھ دیکھ کر ویر چلاتے ہوئے کہتا ہے سیلور فوکس اب تم کیا کر رہی ہو تم مجھے بچاؤ کیا تم مرے مرنے کے بعد میں کچھ کروگی جلدی سے بچاؤ کچھ نہ کچھ تو کرو ویر کی بات کو سن کر سیلور فوکس اچانک سے ویر کے سامنے آ جاتی ہیں اور بہت ہی جوردار وہاں پر بجلی کا والٹیج اپنے سریر سے باہر نکالتی ہیں ساتھی والٹیج کی وجہ سے ویر کے مہوں میں کھون آنے لگتا ہے اور تو اور وہاں کیگرہ ٹائپ سپر ایلین کے اوپر بہت ہی جوردار کرنٹ لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کیگرہ ٹائپ سپر ایلین کا اپنے لگتا ہے تب ہی سیلور فوکس آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور منی من میں کہتا ہے اب یہ سچ میں ایک سپر ایلین کی فائٹ ہونے والی ہے بھگوان مجھے ان دونوں سپر ایلینوں کے فائٹ سے بچا لینا اور جلدی جلدی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلور فوکس تھی وہاں کیگرہ ٹائپ سپر ایلین کے پاس سلی جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد میں اپنے والٹے سے کیگرہ ٹائپ سپر ایلین کے اوپر اٹیک کر دی ہیں اور اٹیک کرنے کے بعد میں وہاں سے اسپیٹ سے جانے لگتی ہے لیکن جو کیگرہ ٹائپ سپر ایلین تھا وہاں سیلور فوکس کا پیچھا کرتا ہے اور اسپیٹ سے کرتا ہے لیکن جو سیلور فوکس تھی وہاں اپنے فورتی کو دکھاتی ہے وہاں سے بہت اسپیٹ سے جانے لگتی ہیں جب ویر دیکھتا ہے کہ کیگڑا ٹائپ سوپر ایلین ابھی بھی سلو فوکس کا پیچھا کر رہا ہے تو ویر اپنے جو پتریلے کیڑے کو اس کیگڑا ٹائپ سوپر ایلین کے سامنے لاتا ہے جس کے وجہ سے پتریلہ کیڑا کیگڑا ٹائپ سوپر ایلین کی وجہ سے وہیں دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے جب ویر دیکھتا ہے کہ اس کے پتریلے کیڑے کو کیگڑا ٹائپ سوپر ایلین نے دو باغوں میں بار دیا ہے تو ویر کو برکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور ویر منی من میں ایک درد نشچے کرتا ہے کہ میں جب موکہ ملے گا تو میں اس کیکڑا ٹائپ سپر ایلین کو واپس آ کر مار دوں گا اور یہ ہے میرا درد نشچے ہیں پرومیس کرنے کے بعد میں ویر جیسے اپنے سینسرس میں آتا ہے تو اسے تھوڑا سا کچھ عجیب سا لگتا ہے اور جیسے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کیکڑا ٹائپ سپر ایلین ہے کہ وہ سپر ایلین کا اسے کار کرنا چاہتا ہے تو وہ چلاتے ہوئے سیلر فوکس سے کہتا سیلر فوکس وہاں کھڑے مت رہو جلدی سے بھاگو یا تمہیں مارنا چاہتا ہے اور تمہارا سکار کرنا چاہتا ہے ویر کی بات کو سن کر سیلر فوکس وہاں سے بہت سپیٹ سے جانے لگتی ہے اور جو کیکڑا ٹائپ سپر ایلین تھا اس کی اٹیک کو ڈوز بھی کر جاتی ہے اور کیکڑا ٹائپ سپر ایلین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگتا ہے ویر یہ دیکھ کر بلکلی حقہ بکا رہ جاتا ہے جب ویر دیان سے دیکھتا ہے کہ جو سیلور فوکس تھی وہاں کیکڑا ٹائپ سپر ایلین سے بچ کر نکل گئی ہے تو ویر من میں سوچنے لگتا ہے کہ کیکڑا ٹائپ سپر ایلین سیلور فوکس کو نہیں ماننا چاہتا تھا جب ویر یہ سب کچھ سوچی رہا تھا تو اسے وقت کیکڑا ٹائپ سپر ایلین ویر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ویر چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جائے بچاؤ مجھے نہیں میں مرنا نہیں چاہتا اور اسپیڈ میں ویر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ کیکڑا ٹائپ سپر ایلین بلکلی ویر کے پیچھے آ جاتا ہے ویر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایک ڈیویل سول کو کیکڑا ٹائپ سپر ایلین کے اوپر فینک دیتا ہے لیکن کیکڑا ٹائپ سپر ایلین اسے ڈیویل سول کے کہیں ٹکڑے ایک بجی میں کر دیتا ہے اسی بیچ ویر کو سمندر سے باہر نکلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے اور وہ سمندر کے باہر آ جاتا ہے ویر ٹھیک سے سمندر کے باہر آیا بھی نہیں تھا تو اس کے پہلے کیکڑا ٹائپ سپر ایلین ویر کو پکڑنے کے لیے سمندر سے باہر چلانگ لگا دیتا ہے ویر چلاتے ہوئے کہتا چلاتے ہیں کہ تم ایک کیکڑا ٹائپ سپر ایلین ہو تم پاہر کیسی آگے باپس اندر جاؤ اور ویر ایسا کہتا ہوا اس کیکڑا ٹائپ سپر ایلین کی نیڈلز ان چیمٹوں سے بستا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ کیکڑا ٹائپ سپر ایلین ایک بار اٹیک کرنے کے بعد پھر سے اس سمندر کے اندر گیر جاتا ہے ویر یہ دیکھ کر تھوڑا سا کش ہوتا ہے ویر کش ہوتا ہوا ویڈیو دیکھنے والے سب سپر ایلین کی لوگوں سے کہتا ہیں یہ جا کر چینل کو سسکرائب کرنا لایک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا جس نے بھی میرے یوٹیب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن آن کرلیں تاکہ ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو مدل سکیں تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کی سٹارٹنگ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویر کی ایک دا ٹیپ سپر ہیلین سے بچنے کے بعد میں باہر آتے ہیں جوتہ کیون کو دیکھ لیتا ہے اور کیون اسے آواز لگا کر اس کے پاس آنے کے لیے کہتے ہیں اور ویر جلدی سے جا کر کیون کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کیون جیسے ویر کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کیون ویر سے کہتے ہیں اس کے حالت بوجودہ خراب ہے کیون کی بات کو سن کر ویر چپ چاپ سیلور فوکس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ویر جیسے سیلور فوکس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ویر خون کی اُلٹی کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کیون بلکل ہی حیران ہو جاتی ہے کیون ویر کو سبالتی بھی ویر سے کہتے ہیں ویر کیا تم ٹھیک ہو تمہیں زیادہ چوڑ تو نہیں آئی نا یہ سب ہونے کے بعد میں جو کیون تیور ویر کو ویر مچھلک کے اوپر وہیں پر لیتا دیتی ہے ویر لیتے لیتے ہی کہتا ہے میرے بہت زیادہ انٹرنل انجریز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان اور دکت میں آیا ہوا ہوں تب ہی کیون ویر کی بات کو سن کر کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں واپس جانا چاہیے اور تمہارے جانے کا سمیں بھی آگئی ہے میں پاس ہی ایک سیلٹر کو ڈھونڈتی ہوں اور تمہیں سیلٹر میں جانے کے بعد میں آرام کرنا ہوگا کیون کی بات کو سننے کے بعد میں ویر کیون سے کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا یہ بات تو اسی وقت جو سیلور فوکس تھی وہ کوتی ہوئی ویر کی چھاتی پر چڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویر کے موہ سے چھیک نکل جاتی ہے سیلور فوکس تو کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں گھائی لوں اس وقت تو مجھاگ مت کرو نا یار جب ویر سیلور فوکس کو چلاتے ہیں تو سیلور فوکس ویر کی بات پر دیا نہیں دیتی ہے اور وہاں چل کر ویر کے سینے پر چلی جاتی ہے ویر یہاں دیکھ کر کہتا ہے تم کیا کر رہی ہو سیلور فوکس کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ویر جیسے ایسا چلاتا ہے تو کیون تھی وہ بھی ویر کو اور سیلور فوکس کو عجیب طریقے سے موہ بناتے ہوئے دیکھتی ہیں ادھر ویر سیلور فوکس کو پکڑے ہوئے جو اور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں سیلور فوکس تو مجھے جنسین کھلانا چاہتے ہو لیکن یہ اس طریقے سے نئی کھانا چاہیے تھا مجھے چھوڑ دو میں جانتا ہوں دوسری طریقے سے کسی کھلانا جا سکتا ہے چھوڑ دو سیلور فوکس اور کوئن چپچا بھی سب کچھ کھڑے کھڑے دیکھتی رہتی ہیں جتنا بھی جنسین سیلور فوکس نے کھایا تھا وہ سارا کا سارا جنسین اُلٹی کر کے سیلور فوکس ویر کے موں میں ڈال دیتی ہیں یہاں پر جیسے ہی ویرے سیلور فوکس کے موں سے نکلی ویور جڑی بھوٹی کھاتا ہے تو اس کے پورا سریر انرجیٹک ہو جاتا ہے اور وہیں پر آلتی پھالتی مان کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ڈونگزوان ستر کو اپنے سریر کے اندر دورانے لگتا ہے ویر اپنے سریر کے اندر اس پاور کو دیکھ کر منی من میں کہتا ہے مجھے ویشواس نے ہو رہا کی وہاں چھوٹا کمل اتنا زیادہ پاورفول نکلا میرے سریر میں پوری طریقے سے نئی کوشکائے بن رہی ہے اور ویر کا سریر پوری طریقے سے انرجیٹک ہو جاتا ہے اسی وقت جب کیون کی نظر ویر کی اوپر پڑتی ہیں تو کیون ویر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ویر کے اندر سے سفید اور لال کلر کا جو اوراں نکل رہے ہیں ان میں سے مجھے سفید کلر کے اورے کو چننا چاہیے جس سے میری پاور بڑھے گی ساتھی ویر کے اندر سے جو اوراں نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے ویر کی اسکن بہت زیادہ گلوئی ہو رہی ہیں ساتھی وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو نظر آ رہا ہیں یہاں پر کیون کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ویر کی جو سپر جین تقنیک ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں جب کیون یہ سب کچھ سوچی رہی تھی تو اسی وقت ویر کے اندر سے نکلنے والا وائٹ اورا ویر کے اندر سے نکل کر سیدھے ہی کوئن کے چاروں طرف پھل جاتا ہے جو کوئن تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر تھوڑی سی ایران ہو جاتی اور من میں سوچنے لگتی ہیں کیا یہ وائٹ اوراں میرے لئے اچھا ہیں کیا مجھے اس میں بیٹھ کر پریکٹس کرنے چاہیے یہ سب سوچنے کے بعد میں کوئن بھی آلتے پھالتے مانڈ کر ویر کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی جو اسکلتی اسے ایکٹیو کر لیتی ہیں اور اپنی پریکٹس کرنے لگتی ہیں ویر جب پریکٹس کرتا ہے تو ویر کو اپنے پاس میں ایک الگسہ اوراں نظر آتا ہے تو ویر اپنے سنسر میں آتا ہے اور اپنی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ جو کوئن تھی وہاں ویر کے اندر سے نکلنے والے اورے کو اپنے اندر افزوب کر رہی ہیں کوئن کو دیکھنے کے بعد میں ویر منی من میں سوچنے لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہیں جب ویر یہ سب کو سوچی رہا تھا تو اسی وقت ویر کے دماغ میں تانیا کا خیال بھی آتا ہے اور جس کے بارے میں سوچ کر ویر مسکانے لگتا ہے یہ سب ہونے کے بعد میں جیسے سنسپ ہوتا ہے ہم ویر کو اور کوئن دونوں کو ہی فائٹ بیچ ایریا پر دیکھتے ہیں وہاں آنے کے بعد میں ویر توڑی سی جمین پر سے مٹی اٹھاتا ہے اور اسے اچھالتا ہوا کہتا ہے ہا 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 واقعہ کار جمین پر آئی ہی گئے ہیں جب ویر کچھ ہوئی رہا تھا تو اسے وقت ویر کے سامنے ایک جوردار چیز فلیس ہوتی ہے تب ہی ویر کہتا ہے اس کی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے تب ہی ہمیں کوئن کے دوارہ بتایا جاتا ہے کہ جو اسکائے کار میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے دوارہ تم ایک ساتھ کئی ساری تیروں کو سوٹ کر سکتے ہو تب ہی ویر کو اپنے سامنے اسکائے کار جو بو ہیں وہ دکھائے دیتا ہے جب ویر بوکو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے جلدی سے پکڑ لیتا ہے اور اسے ٹیسٹ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے کوین جیسے ویر اور اپنے بیچ کی ڈویل کو پورا کرتی ہیں تو وہاں سے جانے لگتی ہیں ویر کوین کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو منی من میں کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوین ایک نہ ایک دن ایک سپر ایلین کو اوہ سے مار لے گی لیکن اسے ابھی بہت جدہ اپنے سریر کے اوپر دیان دینے کی جڑتے ہیں تب ہی کوین چلاتے ویر سے کہتے کہ تمہیں اوڈر ماروں کہ تم سے کہوں گی دب ہی تم میرے ساتھ چلو گے کہ یہی رہنے کا ارادہ ہے کوین کی بات کو سننے کے بعد میں ویر کوین کے پیچھے دھوڑتا ہوا کہتا ہے نہیں نہیں میں بھی چل رہا ہوں تم کیوں چنتہ کر رہی ہو اور پھر ویر اور کوین دونوں ہی سا ساتھ چلنے لگتے ہیں ویر اور کوین توڑی ہی دیر بعد میں وہاں سے ایک سیلٹر کو ڈونڈ لیتے ہیں اور سیلٹر میں جانے کے بعد میں ٹیلپورٹ ہو کر پھر سے ایلینس میں چلے جاتے ہیں ایلینس میں آنے کے بعد میں ویر سب سے پہلے روحی سے ملنے کے لے جاتے ہیں اور روحی ویر کو دیکھ کر ویر سے کہتے ہیں ویر تمہیں واپس آنا تو یاد تو رہا نا مجھے لگا کہ تم سب کچھ بھول گئے اتنا کہنے کے بعد میں روحی ویر سے کہتی ہیں جب آپ ڈپنے سے چلے گئے تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا اس لئے میں بہت زیادہ گھبرا گئے اور پھر میں نے وہاں سے توڑی سی جانچ پڑتا تو مجھے پتا چلا کہ تم اب تک نہیں آئے اس لئے میں توڑی سی ڈر گئی تھی اور اتنا کہنے کے بعد میں ویر کہتی ہیں اس لئے تو میں جلدی آ گیا اور آنے کے بعد میں تم سے سب سے پہلے ملا ہوں اس کے بعد میں سین سیپٹ ہوتا ہے اور اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر جی سیلٹر میں رکا ہوا تو اس سیلٹر کا میپ دیکھتا ہے ویر جی سیلٹر میں رہ رہا تھا اس کا نام پلر اوپ ہے بنتا اور اس سیلٹر کے بارے میں توڑی سی انفورمیشن لیتا ہے جس میں ویر کو پتا چلتا ہے کہ ساید یہاں پر کوئی بھی سپر ایلین نہیں ہے ساید ویر کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا ایلین بھی ہے جو کی لال بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے ساید ویر کو یہ جو ایلین ہے یہ سپر ایلین لگتا ہے جب ویر یہ سب کچھ سوچی آتا تو اسی وقت ویر کو کول آتا ہے رچجہ دوسری طرف سے کول پر چلاتے ہوئے ویر سے کہتا ہے یہاں پر ایک میسٹری آئیلن نظر آ رہا ہے اگر تم جلدی نہیں آئے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے ویر یہ سن کر جو اور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں ابھی وائٹ روک بیچ پر ہوں ابھی رچجہ دھانکی بات کو سننے کے بعد میں ویر کو اپنے اوپر بہت زیادہ گشہ آتا ہے کیونکہ وہاں ابھی اپنی سیلٹر پر نہیں ہے اور منی من میں کہتا ہے یہ کتنا برا اور بھیانک ہے کہ میں دوسروں کو اوڈر دے سکتا ہوں اور وہاں پر رہ نہیں سکتا ہوں یہ سب ہونے کے بعد میں ویر اپنے آپ کو سانت کرتا ہے اور ماہی کو کول کرتا ہے ماہی دوسری طرف سے بھولتی ہیں کیا اوڈر ایسر پھر اس کے بعد میں ویر کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے تم سب پرستیتیوں پر دیان لکھو اور اپنی اصاف سے کام کرو جتنا جلدی ہو سکے میں اتنا جلدی آنے کی کوشش کروں گا کول کٹ کرنے کے بعد میں ویر سب سے پہلے تانیا کو کول کرتا ہے اور کول ملانے کے بعد میں ہی تانیا جلدی سے کول اٹھا لیتی ہیں کول اٹھاتے ہی تانیا ویر سے کہتے ہیں تم میں تو بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ویر میں نے تو تمہارا کتنا انتظار کیا ہے ویسے آپ ابھی کہاں ہیں وائٹ روک بیچ پر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں ویر فون کے اندر تانیا کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بندے کر باتا ہے اور چوڑی چوڑی بڑی بڑی آنکھوں سے تانیا کو دیکھتا رہتا ہے تب ہی تانیا دوسری طرف سے کہتی ہے میرے پیار تم کیا دیکھ رہے ہو اس طریقے سے اور ویر کچھ بھی نہیں کہتا ہے تو ویر اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ قتم ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ پسند رہے تو جا کر چلے کو سسکرائب کریں ویڈو کی سٹارٹنگ میں ہم وائٹ شینڈ شیلٹر کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر تانیا کسی کے سامنے چلاتی ہوئی اور چوکتی ہوئی کہتے ہیں تم یہاں دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہو تانیا کے سامنے کھڑا ہوا ویکتی تانیا کی بات کو سن کر کہتا ہے میں ویر کو اپنے ٹیم میں سامل کرنے کے لئے یہاں ہوں سامنے والے ویکتی کی بات کو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ تانیا کو تو چار سو چلیس ووٹ کا جھٹکا لگا ہے اور اس کے اوپر بجلی کڑک گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تانیا تھی وہ جس سے بات کریتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی ہے بلکہ کوین اور ویر ہوتا ہے ساتھ تھی کوین اپنی بات میں آگے جوڑتی ہوئی کرتی ہے کہ میں ویر کو اپنے ٹیم میں سامل کرنا چاہتی تھی لیکن ویر نے منع کر دیا تب ہی ویر اپنی بات کو اسپشٹ کرتے ہوئے کرتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ میں ٹیم میں سامل ہونے کے لئے ریڈی تھا لیکن ان کی ٹیم کے والے جو صد سے تھے ان کو میرے ٹیم میں سامل ہونے سے توڑی سی دکت تھی یہی بات ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد میں ویر اپنی بات میں آگے کہتا ہے ویسے تو میں آپ کی ٹیم میں سامل ہو سکتا ہوں لیکن آپ کے ٹیم کے اندر کچھ ایسے دوشٹ بیکتی ہیں جنہیں میرے ساتھ اچھا نہیں لگے گا ویر کی بات کو سن کر تانیا کے مو فٹے کے فٹے اور آن کی چوڑی کی چوڑی رہ جاتی ہیں تانیا کو وشواس نہیں ہوتا ہے ویر کے مو سے نکلنے والے سب دوں کے اوپر اور وہاں کیول ایک ٹک ویر کو دیکھتی رہتی ہیں جب ویر بات ہی کر رہا تھا تو اسی وقت ویر کی نظر تانیا کی اوپر جاتی ہیں تو ویر تانیا کے اوپر فلٹ کرتا ہوا کہتا ہے تانیا تم اگر اس طریقے سے مجھے دیکھتی رہو گی تو تمہیں میں پسند آ جاؤں گا کیا ہم ایسا کر سکتے کہ ہم ایک کمرہ بھک کر کے اس میں چلے جائیں ویر کی بات کو سن کر تانیا پہلے تو اپنا سر جوڑ جوڑ سے ہلانے لگتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہوئی ویر سے کہتی ہیں ویر تم جانتے بھی ہو تم کیا کر رہے ہو اگر اس کے بارے میں روحی کو پتا چلا تو وہ تمہارا حال بے حال کر دی گی اور تو اور کیون کا کیا وہ کیا سوچے گی تمہارے بارے میں تانیا کی بات کو سننے کے بعد میں پکڑے جانے کے بعد میں دیکھیں گے جب کی جب دیکھیں گے چلو چلتے ہیں پھر ابھی یہ سب باتیں ہونے کے بعد میں ویر اور تانیا وہاں سے گومنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور بازار میں چلے جاتے ہیں بازار میں چلتے ہوئے تانیا ویر سے کہتی ہیں ویر تم مجھے ایک بات بتا سکتے ہو گیا اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے جو کیا نام ہے ہمارا ویر اور تانیا تھی وہ ایک اسٹور کے پاس سے لے جاتے ہیں ویر اسٹور پر آنے کے بعد میں دکاندار سے بولتا ہے بوس یہ تیر آپ کتنوں میں بیچو گے اور اس طریقے سے یہ کنورجیشن یہی پر ختم ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ سین سپ ہوتا ہے اور سین سپ ہونے کے بعد میں وائٹ سینڈ سیلٹر کے گیٹ کے پاس کچھ لوگ بات کرتے ہوئے کرتے ہیں آدیسوں کی اوہیل نہ کرنا اور بینا بتائے ٹیم کو چھوڑنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو کی ہمارے اوپر اور کسی بھی وقت ٹک ٹائم کی طرح ہوتا ہے جو کسی بھی وقت فٹ سکتا ہے تب ہی ہم ٹائرینٹ کو بولتے ہوئے سنتے ہیں بھلے میں الگ ہوں لیکن میں اس گروپ میں سامل ہوں جب کون کا گروپ بلکل بھی نہیں مانتا ہے تو کون کہتی ہیں تو اگر ایسی بات ہے تو میں اس گروپ کو چھوڑ رہی ہوں کون ایسا کہتی ہیں اور اپنی گردن توڑی سی نیچے جھکا لیتی ہیں کون کی بات کو سن کر ٹائرینٹ کون سے کہتا ہے کون دیکھو اگر تم ایسا کہو گے تو کیسے کام چلے گا میں نہیں چاہتا کہ تم ہمارے گروپ پہ چھوڑو اور ویسے بھی تمہاری اس معاملے میں کوئی بات ہے ہی نہیں نا تم اس میں بیچ میں کیوں پڑ رہی ہو جیسے ہی ٹائرینٹ چپ ہوتا ہے تو اسی وقت لیزی کیٹ بھی بولتی ہیں بڑی بہن آپ ایسا تو مت بولا نا آپ گسے گسے میں کیا بول رہے آپ کو پتا بھی ہیں سبی کی باتوں کو سننے کے بعد میں کون سبی سے کہتے ہیں میں بلکل بھی گسے میں نہیں ہوں میں بہت زیادہ سو سمجھ گئے بات کر رہی ہوں کیا تم لوگوں کو پتا ہے ہم کتنے سالوں سے سپر ایلینٹ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نے ابھی تک ایک بھی سپر ایلینٹ کو مارا ہے تم ہی لوگ بتاؤ کیون کی بات کو سنن کر سکائی جیلیسی کیون سے کہتا ہے کیون تمہیں ٹینسن کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لگاتر اچھا کرتے جا رہے ہیں فیچر میں ہم ضروری سپر ایلینٹ کا سکار کریں گے سکائی جیلیسی کی بات کو سن کر کیون سکائی جیلیسے کہتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہت سے بار سپر ایلینٹوں سے فائٹ کیے اور انہیں گھائل بھی کہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے مار سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی موقع نہیں ملائی جو کہ ہم سپر ایلینٹوں کو مار سکتے ہیں کیون کی بات کو سننے کے بعد میں ٹورینٹ کو بہت زیادہ گشہ آ جاتا ہے اور اپنی مٹھی گشے میں برستہ ہوا کوئن سے کرتا ہے اگر ہمیں اب تک موقع نہیں ملنا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ ہمیں آگے بھی موقع نہیں ملے گا ہم جرور ایک سپر ایلین کو مار کر دکھائیں گے ٹورینٹ کی بات کو سن کر کوئن بھی ٹورینٹ سے کرتے ہیں بلکل مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن کوئن کی بات کو سن کر ٹورینٹ لیزی کیٹ اور سب ہی کو ایک دم سے سوک لگ جاتا ہے کوئن یہ سب کہنے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور پیچھے سے لیزی کیٹ دوڑ کر کوئن کو روکنے کے لئے آتی ہے اور لیزی کیٹ پیچھے سے آوات لگاتے ہوئے کوئن سے کہتے ہیں بڑی بین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کئی سالوں تک ایک ساتھ کام کیا ہے اور کئی بار تو مرتے مرتے بچے ہو لیکن تم ان سب چیچوں کو ایک ساتھ چھوڑ کر یہاں سے جانے کے لئے بلکل ریڈی ہو لیزی کیٹ کی بات کو سننے کے بعد میں بھی کیون آگے بڑھتی رہتی ہیں اور لیزی کیٹ سے چلتی ہوئی کہتی ہیں جب میں نے یہاں گروپ بنایا تھا تو اسی وقت میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ میرا لکھ سے کیول سپر ایلین کو مارنا ہی ہے کسی کے ساتھ اچھے ریلیسن بنانا اور کسی کی بھاؤناوں کو ٹیس پوسانے کی میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی ہیں یہ سب کہنے کے بعد میں کوین وہاں سے نکل جاتی ہیں اور ویر اور تانیا دونوں کھڑے ہو کر کوین کو جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں جب کوین وہاں سے جا رہی تھی تو اسی وقت ویر تانیا سے پوچھتا ہے کیا تم جانتی ہو اس نے ایسا کیوں کہا اور وہاں ایسا کیوں کر رہی ہیں ویر کی بات کو سن کر تانیا ویر سے کہتی ہیں کوین سے سوال جواب کرنے کی حیمت کیول دو آدمیوں میں ہیں جو کی یہاں پر نہیں ہے اس لئے میں بھی نہیں جانتی کی وہاں ایسا کیوں کر رہی ہیں اتنا کہہ کر تانیا ویر کی طرف مڑتی ہیں اور ویر سے کہتی ہیں ویسے جونئر تم میرے پاس یہاں سے جانے کا راستہ پوچھنے کے لئے آئیتے ہیں تو چلو میں تمہیں بتاتی ہوں تانیا کی بات کو سن کر ویر تانیا سے کہتے ہیں ہاں ویسے تو میں جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں کچھ ایلینوں کا سکار کرنا چاہتا ہوں میں پہلے یہی سوچ رہا ہوں سکار کر کے یہاں سے جاؤں گا ویر کی بات کو سن کر تانیا ویر سے پوچھتی ہیں کہ تم سکار کرنا کہاں جانا چاہتے ہو اور اس کے بعد میں سن سے بٹھوتا ہے اور اب ہم ویر کو گولڈن سیر کے اوپر بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں جو کس سکار کرنے کے لئے نکلتا ہے جب ویر سکار کے لئے کچھ ایلینوں کو کھوجی رہا تھا تو اسی وقت اور دیر بعد میں ہی ویر کو تین انسان ویر کے آگے راستہ روکی ہوئے نظر آتے ہیں ویر ان تینوں کو دیکھ کر وہیں روک جاتا ہے جہاں پر کھڑا تھا ویر سامنے دیکھتا ہوا کہتا ہے تم کرنا کیا چاہتے ہو اور تم نے میرا راستہ کیوں روکا تب ہی ٹوئرینٹ ویر سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ہم تینوں میں سے کسی ایک کو ہراؤ اور میں تمہیں اپنی ٹیم میں سامل ہونے کی اجادت دے دوں گا ٹوئرینٹ کی بات کو سن کر ویر ٹوئرینٹ سے کہتا ہے محب کیجئے گا مجھے آپ کی ٹیم میں سامل ہونا اور آپ کو ہرانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے ویر کی بات کو سن کر لیزی کیٹ کو بہت زیادہ گوسہ آتا ہے جو لیزی کیٹ ہوتی ہے وہ ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے جو نائف ہوتا ہے اس کو نکال کر آتی ہیں لیزی کیٹ کا نائف ویر کو لگتا اس سے پہلے ویر اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے اور لیزی کیٹ کے اٹیک سے بچ جاتا ہے جب لیزی کیٹ کا پہلا اٹیک ویفل ہو جاتا ہے تو لیزی کیٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ویر کے اوپر لگاتا اٹیک کرنے لگتی ہیں لیکن ویر ان سبھی اٹیکوں کو بہت زیادہ آسانی سے ڈیفینڈ کر پاتا ہے جب لیزی کیٹ ویر کے اوپر ہاوی نہیں ہو پاتی ہیں تو اس کا اجیلیسی اپنی تلوار نکال کر ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے اپنی مدد کرنے دو اور پھر ہم دیکھتا ہے کہ جو لیزی کیٹ تھی وہ ویر کی طرف دیکھتی ہیں اور چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس نے ہماری بڑی بہن کو ہم سے دور کیا ہے اسے ہی اس چیز کی قیمت تو چکا نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ اس کا اجیلیسی بھی ویر کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اور پیچھے سے لیزی کیٹ حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن ویر ان دونوں کے اٹیکوں کو آسانے سے ڈوز کر پا رہا تھا ٹویرینٹ ایک جگہ کھڑا ہو کر چاپ ویر اور ان کے ساتھوں کی فائٹ دیکھتا ہے جس میں ٹویرینٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ویر نے ابھی تک بھی ایک بار بھی اٹیک نہیں کیا ہے کہ وہ لوہاں اپنے اٹیک اوپر ہونے والے اٹیکوں کو ڈوز کرتا جا رہا ہیں یہ سب دیکھ کر ٹویرینٹ کو بہت جدہ گوشہ آتا ہے اور چلاتے ہوئے کرتا ہے ویر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور اتنا کہنے کے بعد میں ٹویرینٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھالے سے ویر کے اوپر اٹیک کرتا ہے جیسے ویر کو احساس ہوتا ہے کہ ٹویرینٹ ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آیا ہے تو ویر اپنے تلوار سے بھالے کی نوک پر دیتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچتا ہے یہاں پر جو ٹویرینٹ تھا اسے بلکل بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ ویر اکیلائی ان تینوں سے مقابلہ کر پا رہا ہے اور ایک بار بھی اسے چوٹنے بلکی جو وہ تینوں تھے وہاں ہی ویر سے بہتی بری طریقے سے دپتے جا رہے تھے اور ویر ان تینوں کو اکیلے ہی اپنے ساتھ دبا رہا تھا تب ہی جو ویر کی اٹیکوں سے بستا ہوا ٹویرینٹ سب سے کہتا ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں ہم تینوں ساتھ مل کر بھی ہم اسے نہیں آرہ سکتے ہیں اتنا کہنے کے بعد میں ٹویرینٹ وہاں سے بہتی سپیر سے نکل جاتا ہے دیکھتی بھی کہتے ہیں مجھے پتا چلائے کی کوئن تم سے اتنی امپریس کیسے ہو گئی اور وہاں ہمارے ٹیم کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیوں آنا چاہتے تھی کیونکہ تم ہم تینوں کے برابر اکیلے ہی ہو لیزی کیٹ کی بات کو سن کر ویر لیزی کیٹ سے کہتا ہے تم یہاں سے جاری ہو کی نہیں جاری ہو جب سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایک پیڑ کے پیچھے سے کوئن باہر نکلتی بھی ویر سے کہتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو اور ویر کہتا ہے کیا ان سبی کو ایسے ہی چھوڑنا صحیح ہو رہے گا ویر کی بات کو سن کر کوئن ویر سے کہتی ہے مجھے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اگر مجھے لگے گا کہ آپ ایک دم میرے لئے بیکار ہو تو میں بھی چھوڑ دوں گی کوئن کی بات کو سن کر ویر کوئن کی طرف دیکھتا ہے تب ہی کین کہتی ہے میرے پاس تمہارے لئے ایک میسیج ہے کین کہتی ہے پیلر آف ہیون میں ایک بہتی خطرناک سپر ایلینے جسے مارنے میں تمہارے ساتھ چلوں گی اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کی اینڈنگ اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویڈیو نے کوئن کے گروپ کو ہرا دیا تھا اور وہاں سے بھگا دیا تھا تب ہی توڑی دیرے بعد میں کوئن ایک پیڑ کے پچھے سے باہر نکلتی ہیں اور ویڈیو سے کہتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو تب ہی ویڈیو کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں اور پھر کوئن اپنی بات میں آگے جھوڑتی بھی کرتی کہ میں تمہارے لئے ایک میسیج لکے آئی تھی ہیون پلر پر ایک بہت بڑا سپر ایلینے ہمیں وہاں پر چلنا چاہیے کیا پتہ میں وہاں پر اچھی چیز مل جائیں اسی کے ساتھ یہاں پر سنسپ ٹوٹائے اور اب ہمیں ہیون پلر دکھائے جاتا ہے جو کہ بعد لوگ کے اندر دشا ہوا تھا جب کوئن اور ویڈ دونوں ہی آگے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اسی وقت کوئن ویڈ کو انفورمیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیون پلر ہے نا یہاں بھترا فیملی سے ریلیٹیڈ ہیں اور اگر تمہاری کبھی ہوئے فائٹ یا نوک جوک بھترا فیملی سے ہو جائے تو اس سے بچ کر رہینا اور کاس کر کاس کر کے روحن بھترا سے ہے نا سمجھ گئے نا تم کوئن کی بات کو سن کر ویڈ کوئن سے پوچھتا ہے کہ کیوں کوئن کی بات کو سننے کے بعد میں ویڈ کو یاد آتا ہے کہ بھترا فیملی میں سے پہلے بھی بھترا بردر سے انس کا نوک جوک ہو چکا ہے اور دور ویڈ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو رچجہ تھا وہ بھترا پریوار کا ایک ناجائز بیٹا ہے جو ویڈ کے ساتھ رہتا ہے لیکن بھترا پریوار کے بارے میں رچجہ نے ایک بھی انفورمیشن ویڈ کو نہیں دی تھی پھر جو کیون تھی وہ ویڈ کے کیوں کا جواب دیتی بھی کہتی ہے کیونکہ تم اسے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ جو روحن بھترا ہے اس نے اپنا جین لوگ ان لوگ 80 سال پہلے ہی کر لیا تھا اب تم اس کا مطلب سمجھتے ہو کیونکہ تم خود سمجھدار ہو کیونکہ بات کو سن کر ویڈ کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ 80 سال پہلے ہی اس نے اپنا جین لوگ ان لوگ کر لیا ہے اب تو اس نے اس جین لوگ کو ٹرین کر کے کتنا زیادہ پاورفول بن گیا ہوگا تب ہی کیونکہ آگے چلتے ہوئے ویڈ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو ویڈ اس بھترا پریوار اور ہیون پیلر کا جو اتحاس ہیں وہ 80 سال یا 100 سالوں سے بھی ادھکہ ہیں کیونکہ بات کو سمجھتا ہوا ویڈ منی من میں سوچتا ہے جس ویکتی نے 80 سال پہلے اپنا جین لوگ ان لوگ کر لیا ہے وہ ابھی ٹوپ کے لوگوں میں بھی ایلیٹ ہوگا جب ویڈ یہ سب کچھ سوچتے ہو آگے بڑھ رہا تھا تو اسی وقت ویڈ کو کچھ احساس ہوتا ہے اور وہاں پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے ایک بہت بڑا گروپ آ کر ویڈ اور ویڈ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی اس بڑے سے گروپ میں سے ایک بوڑا ویکتی ویڈ اور ویڈ کے طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے جو کوئی بھی ہمارے تیانجو پروت پر آتا ہے وہاں ہمارے بطرہ پریوار کو نمستے بولتا ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور ایسا کہہ کر یہ بوڑا آدمی تھا جو جور جور سے اچنے لگتا ہے واسطہ میں جو یہ بوڑا تھا یا اور کوئی نہیں ہوتا ہے بلکہ روحن بطرہ ہوتا ہے جو ویڈ اور کوئن سے بات کر رہا تھا روحن بطرہ کی بات کو سن کر کوئن روحن بطرہ سے کہتے ہیں ہم تو یہاں پر بس گومنے کے لئے آئے تھے باقی اور کوئی بات نہیں ہے کوئن کی بات کو سن کر جو روحن بطرہ تھا وہاں کوئن سے کہتا ہے ویسے بھی ہمارے پریوار اور آپ کے پریوار کے بیچ میں کافی اچھے سمبند ہیں اس لئے چلو میں آپ کو ہمارا اس پورے پروت اور اور ہیون پیلر کو تمہیں دکھاتا ہوں ایسا کہنے کے بعد میں کوئن اور جو روحن بطرہ تھا وہ دونوں ہی ساتھ ساتھ میں جانے لگتے ہیں جب ویر روحن بطرہ کو کوئن کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو ویر منی من میں سوچتا ہے کیا یہ ہے اسکوائٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سپر ایلینوں کا سکر کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے توڑی دور چلنے کے بعد میں ویر کو آساس ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک راستے میں ایک بھی ایلین کو نہیں دیکھا ہے اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور وہ منی من میں سوچنے لگتا ہے ایسا بھی نہیں کہ میرے ساتھ سیور فوکس ہیں جس کی وجہ سے ایلین ڈڑتے ہیں دوری دیر آگے چلنے کے بعد میں جو روحن بطرہ تھا وہ سامنے سارا کرتا ہوا کہتا ہے سامنے جو یہ ہڈیا ہیں یہ ہمارے تیانجو فروتیں اس کے رکسک کی ہڈیا ہیں یہ بہت زیادہ پاورفول تھا اور یہ ایک سپر ایلین ہے ساتھ ہمارے اس ہڈیوں کی یہ کاس باتیں کہ اس کی ایک ہزار میٹر کے دائرے میں ایک بھی سپر ایلین یا کوئی بھی ایلین آنے کی حیمت نہیں کرتا ہے اس کی فورسیں بہت زیادہ ڈر جاتا ہیں روحن بطرہ کی بات کو سننے کے بعد میں ویر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے راستے میں ایک بھی ایلین کو کیوں نہیں دیکھا ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس رکشک سپر ایلین کی وجہشی ہو رہا تھا جب ویر یہ سب کچھ سوچی رہا تھا تو اسی وقت روحن بطرہ کی گروپ سے ایک بندہ باہر آتا ہے اور سیکریٹ رینگ ایک تلوار کو بلانے کے بعد میں سامنے رکھی ہوئی اڈی پر جوڑ سے اٹیک کرتا ہے لیکن اتنا جوڑ در اٹیک کرنے کے باوجود ہڈی پر ایک بھی سکریچ نہیں آتا ہے تب ہی اٹیک کرنے والا بندہ ویر کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں بھی تلوار یہ سیکریٹ رینگ کی ہیں لیکن یہ تلوار بھی اس اڈی کے اوپر سکریچ نہیں کر پاتی ہیں تم سوچی سکتے ہو کہ یہ جو رکھ سکیں یہ کتنا پاورفول ہوگا یہ سب ہونے کے بعد میں ویر اور کوین اور سارا گروپ جب آگے بڑھ رہا تھا تو اسی وقت ویر کی نظر ایک جگہ پر جاتی ہیں تب ہی ویر کہتا ہے وہاں پر کیا ہیں وہ چیز کیا ہیں آخرکار ویر کی جگہ پر نظر جاتی ہیں تب ویر وہاں جا کر وہاں پر پسی ہوئی جتنی بھی بیلی تھی ان کو اٹھاتا ہے اور ویر دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک لوکی ویر اس لوکی کو دیکھتا ہوا منی من میں سوچنے لگتا ہے سائد اس لوکی میں کچھ کاس ہے جو اس جگہ پر بہت بری تکے سے چھپی ہوئی ہیں ایسا سوچ کر ویر اس لوکی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ویر اس لوکی کو نہیں توڑ پاتا ہے تب ہی ویر کے پیچھے وہی آدمی آجاتا ہے جس نے ہڈے کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ آنے کے بعد میں ویر کو دیکھتا ہے جو لوکی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں بندہ ویر سے بولتا ہے تم اس لوکی کو اس کی بیل سے الگ نہیں کر سکتی ہو چاہے تم اس لئے لئے چاکو کا یوج کرو یا پھر تلوار کا یا اسی جلا کر الگ کرو یہ ہے اس کی بیل سے الگ نہیں ہو پاتی ہیں پیچھے کڑے ہوئے بندے کی بات کو سن کر ویر اپنی ڈیول سول تلوار کو بولا لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھ دیں کہ تم جتنا کہہ رہے ہو اس میں کتنی سچا ہے اور اتنا کہنے کے بعد میں ویر اپنی پوری طاقت لگا کر اس بیل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی تلوار بیل سے ٹکراتی ہیں تو پوری کی پوری تلوار اور ویر کا ہاتھ کاپنے لگتا ہے ویر کو ایسے لگتا ہے جیسے مانو اس نے کسی چٹان کے اوپر اپنے تلوار مار دی ہیں جب ویر کو ایسا سوچتا ہے کہ اس کے تلوار اس لوکی کو نہیں کار سکتی ہیں تو ویر سوچتا ہے چلو کوئی بات میں میں اپنے جین لوگ کا یوز کرتا ہوں اور اسے توڑ کر دیکھتا ہوں ایسا سوچنے کے بعد میں جین لوگ کو ایکٹیو کرتا ہے اور جیسے وہاں لوکی کی بیل کو چھوٹتا ہے تو لوکی اس بیل سے الگ ہو کر نیچے گینے لگتی ہیں لوکی کو الگ ہوتے دیکھ کر پیچھے کڑا ہوا بندہ اور ویر دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ لوکی کو پکڑنے سے بس لوکی الگ ہو گئی ایسا کرنے سے اگر لوکی الگ ہوتی ہے تو ہم پہلے کیا کر رہے تھے ویر دیکھتا ہے کہ لوکی نیچے گر رہی ہیں تو ویر جلدی سے لوکی کو پکڑ لیتا ہے اور تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے لوکی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد میں ویر اپنا سر کھجاتا ہوا پیچھے کڑوے بندے سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گئے میں نے بس اس لوکی کو پکڑا اور کھیچا اور یہ بس الگ ہو کر میرے ہاتھ میں آگئی ویر کی بات کو سننے کے بعد میں ویر کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ روحن بطرہ سے کہتا ہے سر دیکھو ویر نے اسے لوکی کو الگ کر لیا اور اسے پکڑ لیا اپنے ساتھی کی بات کو سننے کے روحن بطرہ ہستا ہوا کہتا ہے ویر بہت ہی جدہ کاس ہیں دیکھو اس نے وہ کام کر دے جو کسی نے نہیں کیا پھر روحن بطرہ اپنے آپ کو سانت کرتا ہوا ویر سے کہتا ہے چلو یہ بات تو اچھی ہے کہ اس نے یہ کام کیا اگر یہ لوکی ویر نے توڑی یہ تو اسے رکھ سکتا ہے روحن بطرہ کی بات کو سننے کے بعد میں ویر جو تھا وہ اس لوکی کو اپنے جے میں رکھ لیتا ہے لوکی کو لینے کے بعد میں سارا گروپ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ویر کو کچھ آجیب سی آواز آنے لگتی ہے ویر سوستان کی آخر کاری آواز کیسی آ رہی ہیں جب ویر دھیان سے اس آواز کو سنتا ہے تو ویر کو پتتلتا ہے کہ یہ آواز اس لوکی میں سے آ رہی ہیں جو اس کی جیب میں ہیں تو ویر جلدے سے لوکی کو باہر نکالتا ہے اور اسے دھیان سے دیکھنے لگتا ہے جب ویر لوکی کو دھیان سے دیکھ رہا تھا تو ویر کو دکھائے دیتا ہے کہ اس کے اندر ہلکی سی درار ہے اور تب ہی اس درار میں سے کچھ جوردار باہر نکلتا ہے اور ویر کی آنکھ میں جا کر لگ جاتا ہے اور ویر کے موہ سے چھیک نکل جاتی ہیں جیسے ویر کے موہ سے چھیک نکلتی ہیں تو کوئی ویر سے پوچھتے کیا بات ہے ویر کیا کچھ ہوا ہے تب ہی ویر کہتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کچھ عجیب بس اور کچھ بھی نہیں میری آنکھ میں کچھ لگیا ہے ایسا ویر بولتا ہے ایسا کہنے کے بعد میں ویر منی من میں سوچنے لگتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس نورمل سی دکھنے والی لوکی کے اندر سے اتنی پاورفل چیز نکل سکتی ہے جو میرے جیسے آدمی کو بھی چوٹ پہنچا سکتی ہیں یہاں پر اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی اینڈنگر اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آرہا ہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا ابھی میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جا کر چینل کو سسکرائب لیں اور بیل آئیکن اون کر لیں تو کرتے ہیں ویڈیو کی سٹارٹنگ فچلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویر کی جیب میں سے جو لوکی تھی وہاں عجیب سی آواز کانے لگتی ہیں تب ہی ویر کا دھیان اس لوکی کے اوپر چلا جاتا ہے تو ویر اپنی جیب کے اندر سے لوکی کو باہر نکالتا ہے اور لوکی کو بہت دھیان سے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ گڑ بڑھ ہیں یا نہیں تب ہی وہ جو لوکی تھی وہاں اپنے اندر سے ایک درار نکال دیتی ہیں اور اس درار کے اندر سے کچھ عجیب سا باہر نکلتا ہے جو سیدھے ہی جا کر ویر کی آکھ میں لگ جاتا ہے اور ویر کے موں سے چیک نکل جاتی ہیں یہ سب ہونے کے بعد میں ویر جوتا وہ اپنے ہاتھ میں اس لوکی کو پکڑے ہوئے منیمن میں لوکی کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے بعد میں اسی طرح سے چلتے ہوئے ویر کو دو دن پی جاتے ہیں اور اب دو دن بھی اتنے کے بعد میں جو ہیون پلڑتا اس کی چوٹی نہیں آتی ہے تو ویر منیمن میں سوچنے لگتا ہے کہ ہمیں چلتے ہوئے دو دن ہو گئے لیکن ابھی بھی اس کی چوٹی نہیں آئے لگتا ہے یہ جو پروتیں وہ بہت زیادہ اونچہ ہیں ویر کی یہاں بات اس کے ساتھ چل رہا وہی ہڈی کو کاٹنے والا بندہ سن لیتا ہے اور یہاں جو بندہ تھا یہاں ویر سے کہتا ہے ابھی تو ہمیں کیول دو دن ہی تو ہوئے چلتے ہوئے اور ابھی تک ہم نے آدھا راستہ بھی تی نہیں کیا ہے ویر اس بندے کی بات کو سن کر اس لڑکے سے کہتا ہے اوہو اس کا مطلب یہ پارڈ ابھی بھی بہت زیادہ اونچہ ہیں ہمیں اور چلنا ہوگا اور اسی طریقے سے جب باتیں کرتے ہوئے سبھی لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو اسی وقت ویر کو ایک گھوڑے کی آواز سنائے دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں سبھی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں آواز کے اس دشا سے آ رہی ہیں گھوڑے کی آواز کو سننے کے بعد میں جو روحن بھتراتا وہ سبھی کو اس سرہ کرتا وہ کرتا ہے سبھی لوگ یہاں اس گھپا کے اندر چلو میں تمہیں راستہ دیکھاتا ہوں جب سبھی لوگ گھپا کے اندر پرویس کر جاتے تو اسی وقت سبھی پسپساتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ ہمیں گھوڑے کی آواز بہت تیج آنے لگیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ گھوڑا ہمارے قریب آ رہا ہے تب ہی کچھ بندے آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں تم چپ رہو اتنا آواز مت کرو ورنہ وہ جو گھوڑا ہمارے پاس آ جائے گا جب ویر آگے بڑھ رہا تھا تو اسی وقت ویر کو گھپا کے اندر سے لال دھوہ نظر آتا ہے اور وہ ایران ہو جاتا ہے کہ لال دھوہ کہاں سے نکل رہا ہے جب سبھی لوگ اس ریڈ کلر کے دھوے کا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں ایک ریڈ کلر کا نہ تو گھوڑا اور نہ ہی گھدا جو کی بیچ کے جو کھچر ہوتا ہے اس ٹائپ کا ایک ایلین دیکھتے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں جیسا اسکائی نیٹ پر سبھی لوگوں نے بولاتا یہ جو گھوڑا ہے وہ بلکل اسی طریقے کا ہے نہ تو یہ پورا گھوڑا ہے اور نہ پورا گدہ یہ بیچ کا ہے ریڈ کلر کے گھوڑا ٹائپ سپری ایلین کو دیکھنے کے بعد میں جو روحن بطرہ تھا وہ سبھی سے کہتا ہے میں نے جو تو اپنا راستہ ٹالنے کی کوشش کی دی کہ ہم اس ریڈ کلر کے گھوڑے کا سامنا نہ کریں اس لئے میں نے دوسرا راستہ چناتا ہے لیکن مجھے عبید نہیں تھی کہ میں پھر بھی اسے سامنا کروں گا یہ سب کہنے کے بعد میں روحن بطرہ آگے چلنے لگتا ہے اور ویر کے پاس کھڑا ہوا ایک بندہ ویر کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہوا کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو گھوڑا ٹائپ ایلین ہیں یا پھر سے واپس آئے اس سے پہلے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم سیدھے ہی پانچ دن بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر اور اس کے سبھی ساتھی ہیون پیلر کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں چوٹی پر پہنچنے کے بعد میں ویر نیچے دیکھتا ہوا کہتا ہے ہاں مجھے اب پتہ تلگیا ہے کہ یہ اتنا اچھائیں کہ اسے واسطہ میں ہیون پیلر کرنا ہی چاہیے جیسے ہی سبھی لوگ چوٹی پر پہنچتے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے جو کی ایک پیور ٹری ہوتا ہے پیور ٹری کو دیکھتا ہوا کہتا ہے آج تک میں نے اتنی عجیب پکسی بلکل بھی نہیں دیکھے ہیں اور یہاں پر اتنی سارے کیوں ہیں اور یہ پیڑ اتنا اچھا کیوں ہیں ویر کی بات کو سن کر جو روحن بھتراتا ہے وہ ویر سے کہتا ہے یہاں پر ان پکشیوں کی جو تعدادیں وہ بہت زدہ ہیں یہ لگوک ہجاروں میں ہیں اور ان ایلینوں کی وجہ سے یہاں جو پیڑے وہ بہت زدہ سرکشت ہیں وہ ان اپنے ہاتھ کو فولڈ کرتی اور پیور ٹری کی طرف دیکھتی بھی کرتی ہیں یہاں پر بہت سارے الگ الگ کٹیگریز کے ایلین ہیں جن سے فائٹ کرنا بہت زدہ مشکل ہے اور یہاں پر ان کی تعداد بھی بہت زدہ ہیں اگر ہم ایک کو چھیڑیں گے تو یہاں پر ہم پر اٹیک کرنے کے لئے بہت سارے ایلین آ جائیں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ان سے فائٹ کرنا ویڑت رہے گا اور کچھ ایسا طریقہ آزمان نام کا جس سے ہم ان سے فائٹ بھی کریں اور ہمیں کچھ فرق بھی نہ پڑے کیون کی بات کو سن کر روحن بطرہ قوین سے کہتا ہے اس پیڑ کے آس پاس بہت سارے ایلین رہتے ہیں لیکن ان میں کچھ سپیسل ایلین بھی ہیں جو کی اس پیڑ کے سیرس پر رہتے ہیں اور انگلی کرتا ہوں اس پیڑ کے ٹوپ پر دکھانے لگتا ہے روحن بطرہ کی بات کو سن کر ویر منہ منہ میں سوچنے لگتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ آدمی ہمیں سپر ایلینوں کا سکار کرنے سے روکنے کے لئے یہاں پر آیا ہے یہ سب سوچنے کے بعد میں ویر روحن بطرہ سے کہتا ہے اچھلو میں تمہارے بات سمجھ گیا جا کر مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ ایلین کتنے جدہ پاورفول ہیں میں ایک بار ان کا سکار کر کر دیکھنا چاہتا ہوں جیسے روحن بطرہ ویر کی بات کو سنتا ہے تو عجیب سا موہ بنا کر روحن بطرہ ویر سے کہتا ہے بھائی ویر مجھے لگتا ہے سب سے پہلے قوین کو جا کر ان ایلینوں کے ساتھ فائٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ قوین کتنے پاورفول ہیں اگر وہ ان سبھی ایلینوں کو مار دیں تو مجھے لگتا ہے کہ تم بھی ان ایلینوں کو مار سکتے ہو آرام سے یہ سب کہہ کر روحن بطرہ قوین سے کہتا ہے قوین تم کیوں نسن جاتی اپنے ساتھی کو اتنی دیر میں جو ویرتا وہ اپنے ڈیویل سول فنکو کو بلا لیتا ہے اور آکاس میں اڑ جاتا ہے روحن بطرہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا قوین سے کہتا ہے قوین کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے بطرہ پریوار سے بہت سارے ایلیٹیں ان میں سے کوئی بھی آسمان میں جاک کر پکشیوں سے پنگا نہیں لیتا اور انہیں دوسمن نہیں بنانا چاہتا روحن بطرہ کی بات کو سن کر قوین روحن بطرہ سے کہتی ہیں ہاں میں جانتی ہوں لیکن میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ ویر کتنا پاورفول ہو گیا ہیں اور وہ ان سب سے کیسے نپٹے گا تب ہی پیڑ کے اوپر سے بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر بیٹے ہوئے برڈ ایلین ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں سبھی برڈ ایلینوں کو دیکھنے کے بعد میں ویر توڑا سا عجب سا مو بناتا ہے اور ان کی تعداد کو دیکھ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں بس ان کا سریری تو چھوٹا ہے باقی تعداد تو زیادہ ہیں ان سبھی برڈ ایلینوں کو دیکھنے کے بعد میں ویر من میں سوچتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان میں برڈ کنگ نظر نہیں آرہا ہے ان کے سریب ان کے کارے کرتا ہے یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں ایسا سوچ کر ویر ان سبھی برڈ ایلینوں کو اس پیٹ سے دور لے جانے لگتا ہے پھر ویر وہاں سے گھوم کر ان سبھی برڈ ایلینوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے دونوں تربالے باہر نکال لیتا ہے اور یہ دیکھ کر روحن بطرہ اور اس کے ساتھیوں کا مکھ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے تب ہی ویر کے ساتھ چلنے والا وہ دوسرا جو بندہ تھا وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس کی سپیڈ اتنی زدہ ہے اسے پکسی بھی نہیں پکڑ پا رہے ہیں دوسری طرف ویر جو تھا وہاں اپنی سکیل کو دکھاتا اور ان سے بھی برڈ ایلینوں کو بہت ہی آسانی سکیل کرتا جا رہا تھا یہ دیکھ کر جو روحن بطرہ تھا وہاں سوچنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویر کے پاس جو اڑنے والے ڈیویل سول ہیں وہاں پاگلپن کی اسٹیج میں کنورڈڈ ڈیویل سول ہیں ادھر آسمان کی اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ویر لگاتا ہے ان سبھی ایلینوں کو مارتا جا رہا تھا اور ویر اپنی دونوں ڈیویل سول تلواروں کو بہاں نکال لیتا ہے اور پرتیکس لیس میں ایک برڈ ایلین کو گراتا جاتا ہے اسی بیچ ویر کو کنگ برڈ ایلین بھی نظر آ جاتا ہے جو کی بہت زیادہ تیج سپیڈ میں ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے ویر کنگ برڈ ایلین کو دیکھنے کے بعد میں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہوا کھاتا ہے چاہے تم آسمان کے راجہ ہو لیکن آج میں تمہیں مار کر ہی رہوں گا اتنا کہنے کے بعد میں جو ویر تھا وہ برڈ ایلین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بلکل اپنی تلوار کو لے جاتا ہے ویر کے پہلے اٹیک کو کنگ برڈ ایلین ڈوٹ کر لیتا ہے اور اسے بجاتا ہے اور پھر سے گھوم کر ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اچھا کنگ برڈ ایلین اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلار رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویر گھوم کر اور ان سبھی اپنے پاس آئے ہوئے فکشیوں کے جھنڈ کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے امفال تو اسی بکواسوں سے مجھے پریسان مت کرو میں تمہیں مار کر رہوں گا جمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کے پاس کھڑا ہوا ایک بندہ کون سے بولتا ہے کون کیا تم جا کر اپنے ساتھی کی بدت کروگی اپنے پاس کھڑے ہوئے بندے کی بات کو سن کر کون اسے کہتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے ویر تیس ہم لوگ کے بعد میں اسے کنگ ایلین کو ہرا دے گا کون کی بات کو سن کر جو روحن بھت رہا تھا وہ کون سے بولتا ہے آپ کا دوست تو بہت زیادہ عضبوت ہیں بہت خطرنا کے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوٹ پسند در آئے تو جا کر چینل کو سسکائب کرنا لائک کرنا کمیٹ کرنا جس نے بھی میری یوٹیوب چینل کو سسکائب نہیں کہیں سب سے پہلے چینل کو جا کر سسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو انکر لیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ سب سے پہلے جا کر میری ویڈیو دیکھ سکیں تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کی سٹارٹنگ ویر کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھ کر جمین پر کھڑا ہوا ایک بندہ کون سے بولتا ہے کون تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں جا کر ویر کی مدد کرنی چاہیے اپنے پاس کھڑے ہوئے بندے کی بات کو سن کر کون اس سے بولتے ہیں نہیں ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تیس ہم لوگ کے انترکت اس ایلین کو ہرا سکتا ہے کون کی بات کو سن کر جو روحن بطرہ تاوہ کون سے بولتا ہے آپ کا فرینڈ تو بہت جدہ اچھائیں اور عدود ہیں تب ہی جو روحن بطرہ تاوہ منی من میں سوچنے لگتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچتا تھا کہ ویر اتنا پاورفل نکلے گا اور تو ویر کو ہیمن لگو اور اس کے ساتھ کافی کیٹ کی جو اس کے لئے وہ بھی آتی ہیں جو کہ میں کبھی نہیں سیکھ سکا مجھے یہاں سے جا کر ویر کے بارے میں پوری انفرمیسن لینی ہوگی ساتھی اس کے بیگراؤنڈ کا پتہ لگانا ہوگا ایسا سوچتا ہے روحن بطرہ تھوڑی دیر بعد میں ہم دیکھتا ہے کہ ویر نے لگ بک لگ بک سبھی برڈ ایلینوں کو مار دیا تھا اب تو بس وہاں پر توڑے بہت ہی ایلین بچ گئے تھے تب ہی سبھی لوگ نیچے سے دیکھتے ہوئے منی من میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں نئے لگتا کہ ویر کنگ برڈ ایلین کو تلوار سے مار سکتا ہے اس کے لئے تو اسے تیر کبان کی جرت پڑے گی اور کیا وہاں پاگل ہیں اتنا گھمند ہونے کی کیا جرت ہیں سبھی لوگ نیچے سے کھڑا ہو کر سبھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تو اسی وقت جو ویر تھا وہاں اپنے دونوں تلواروں کو لے کر اس کنگ برڈ ایلین کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور جو ویر تھا وہاں اپنے تلوار سے اس کنگ برڈ ایلین کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے گھائل کر دیتا ہے ویر کے حملے کو دیکھ کر جو یہ ہڈی کو کٹنے والا بنتا ہوتا ہے اس کی آنکھیں چوڑے ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا اس نے سچ میں اسے مار دیا روحن بطرہ بھی یہ دیکھ کر کہتا ہے ہاں مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سچ میں اسے مار دیا ہے کمال ہے ویر کو کل کرتے ہوئے دیکھ کر جو کینٹی وہ بہت زیادہ کچھ ہو جاتی ہیں ملکہ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتے کہ کچھ ہوتی بھی کرتے ہیں کہ ویر نے اسے نیراس نہیں کیا اور اس کے ہیمن لیکوں کو اچھی طرح کیسے پریکٹس کیا ہے ادھر جیسے ویر اسے کنگ برڈ ایلین کو مارتا ہے تو ویر کے نوٹیفکیسن سسٹم میں کوئی بھی نوٹیفکیسن نہیں آتا ہے تو ویر سوچ نہیں لگتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ میرے نوٹیفکیسن نہیں ہے کیا وہ ابھی تک بھی نہیں مرا ایسا سوچ کر ویر اس برڈ ایلین کو پکڑنے کے لئے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھتا ہے اور اس برڈ ایلین کو جور سے پکڑتا ہے جیسے ویر اسے جور سے پکڑتا ہے تو ویر کو محسوس ہوتا ہے کہ ویر نے کسی ایلین کی ہڈیوں کو توڑ دیئے اور ایسا کرتے ہی ویر کو نوٹفیکس سنائی دیتا ہے اس میں ویر کو پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک بھی ڈیبل سول پرابت نہیں ہوئی ہے ایسا کرنے کے بعد میں جو ویر تا وہاں پورے پیور ٹریک کے چکر لگاتا ہے اور اسے چکر لگانے کے بعد میں ویر منی من میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے نیچے چلا جانا چاہیے ورنہ روحن بطرہ کو شکو جائے گا کہ میں یہاں پر کچھ گڑ بڑ کرنے کے لیے ہوں ایسا سوچتا ہوا ویر جیسے نیچے جانے لگتا ہے تو ویر من میں سوچتا ہے یہاں پر اس پیور ٹری پر ایسا کیا ہے جو مجھے ایسا کلنگ انٹ بھیج رہا ہے مجھے جلدی سے نیچے اترنا ہوگا ویر ایسا سوچتا ہوا جلدی سے نیچے آتا ہے ایسا سوچ کر جب ویر نیچے اتر رہا تھا تو اسی وقت ویر کو پھیڑ کی ڈالی پر بیٹا ہوا ایک سوپر ایلین نظر آتا ہے جو کی ایک برڈ ٹائپ سوپر ایلین تھا جیسے ویر کی نظر اسے برڈ ٹائپ سوپر ایلین کے اوپر جاتے تو ویر کا جو شریر تھا وہ بلکل ہی تھنڈا پڑ جاتا ہے اور اسے بلکل بھی ریکٹ نہیں کر پاتا ہے اس کی اتنی خطرناک کلنگ انٹینٹ کو دیکھ کر ویر تو بلکل کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں ویر جلدی سے نیچے اترتا ہے اور نیچے اترتے ہی جو وہاں ڈگو کاٹنے والا بندہ تھا وہاں ویر سے کہتے ہیں آپ نے تو سچ مچ میں اسے برڈ ٹائپ کنگ ایلین کو مار دیا ہیں تب ہی کوئنٹی وہاں بھی ویر سے کہتے ہیں کیا تمہیں اس کی ڈیویل سول ملی اگر ملے تو کیا تم مجھے وہاں ڈیویل سول دکھا سکتے ہو اسی بیچ روحن بطرہ بھی ویر سے کہتے ہیں تم بہت زیادہ اچھا لڑے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ تم اتنی اچھے لڑاکو ہوں ویر جیسے ہی نیچے اترتا ہے تو ویر کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے بس وہاں چپ چاپ کھاڑے ہو کر اس سپر ایلین کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اس سپر ایلین نے اس کے اوپر اٹیک کیوں نہیں کیا کیونکہ وہاں تو سپر ایلین کے بہت زیادہ قریب تھا نا تب ہی ویر منی من میں سوچنے لگتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ کوہا تھا وہاں میرے اوپر اس لئے اٹیک نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ہلنے سکتا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں اپنے انڈوں کو سہر رہا ہوگا سائد ایسا ہو سکتا ہے ویر ایسا منی من میں سوچتا ہے یہ سب کچھ سوچنے کے بعد میں جو ویر تاوت جلدی سے کوئن کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کوئن سے بولتا ہے کوئن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یہ سپیڈ کے اوپر ایک سپر ایلین ہے جو بہت ہی جدہ قطرناک ہیں ایسا کہتے ہوئے ویر سپیڈ میں وہاں سے نکلتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ میں اس کے پاس سے اتنی جلدی گزر گیا لیکن وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ اٹیک کرے گا اس لئے مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا ویر کی بات کو سن کر روحن بطرہ کا ایک آدمی ویر سے کرتا ہے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کیوں اتنا پاورفول ایلین ہے اور تم اس سے بچ کر آگئے مجھے وشواس نہیں ہو رہا اور جو روحن بطرہ تھا وہ بھی ویر کی بات پر تھوڑا سا عجیب سا مو بناتا ہے اسے بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کیا سچ میں اتنا پاورفول ایلین ہے تو آسمان پر ہجاروں کی سنکیہ میں برڈ ایلین نظر آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ اڈی کو کاٹنے والا بندہ جوڑ سے چلاتا ہے نہیں ہم مرنے والے بھاگو یہاں سے اسی کے ساتھ ہم برڈ ٹائپ سوپر ایلین کو دیکھتے ہیں جو کی اس پیڑ سے اڑھ کر آسمان پر ایک بہت تیج گتی سے اڑھ رہا تھا اور یہ سپیڈ اتنی جداتی کہ وہ کوئی بھی اس پیڈ کو پیچھا نہیں کر پاتا ہے اسی وقت ہم ویر کو اور کوین کو ہیون پیلٹ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ویر کوین سے بولتا ہے کوین کیا وہ سبھی لوگ ہمارے پیچھے ہیں تب ہی کوین بولتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہاں کہاں پر ہیں لیکن میں پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی ہوں اور تو اور یہاں پر برڈ ٹائپ سوپر ایلین کی جو سپیڈیاں وہ بہت تیج ہیں وہ پیچھے سے آ کر کسی بھی وقت کسی کی بھی گردن کو اڑا سکتا ہے اس لئے میں جتنا ہو سکی اتری سپیڈ سے دوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اسی وقت ہم برڈ ٹائپ سوپر ایلین کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں میں کچھ ویکتی اس کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں تب ہی برڈ ٹائپ سوپر ایلین آپ نے آگے بھاگ رہے ایک بندے کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کی گردن کو سریر سے الگ کر دیتا ہے یہاں دیکھ کر جو روحن بتراتا اس کے سبھی آدمی بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں ویر جب دوڑتا ہوا اس برڈ ٹائپ سوپر ایلین کو دیکھتا ہے تو ویر کے من میں ایک ہی بات آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برڈ ٹائپ سوپر ایلین ویر کے پاس سے جو روحن بتراتا وہاں بہت ہی سپیٹ سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ویر سے آگے نکل جاتا ہے ویر یہاں دیکھ کر حیران ہوتا ہوا من میں سوچتا ہے کیا یہاں وہی بڑا آدمی ہیں روحن بتراتا یہ اتنا پاورفول ہیں کیا تب ہی ویر جو ویر تھا وہاں من میں سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ جو بتراتا پریواری اس کا جو ساری کھوشل ہیں یہ بہت زیادہ پاورفول ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس کی فٹنس ابھی بھی اتنی پاورفول ہیں جب سب ہی سیبن فیلر سے اسپیٹ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ایک بار فیٹ سے جو وہاں کوواتا وہاں بہت زیادہ تیج اسپیٹ میں آتا ہے اور ایک بندے کو وہی پر کل کر دیتا ہے اور پیچھے والے بندے کے موہ سے چیک نکلتے ہیں نہیں ادھر جو ویر تھا وہ بھی اپنے آگے دوڑ رہے روحن بطرہ کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے مجھے اب بھی بشواس نہیں ہو رہا کہ اب بھی اس وقت بھی چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب بھی اپنی پھول طاقت کے ساتھ نہیں دوڑ رہے ہیں وہ اب بھی اپنی طاقت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اسی بیچ ویر کو بھی روحن بطرہ کی چالاکی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو روحن بطرہ ہے وہ اس کووے کی مدد سے انہیں مروانا چاہتا ہے اور خود بچنا چاہتا ہے جب سبھی لوگ ایسا دوڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت پیچھے سے کوئن بیر کو آواز لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم اس سپر ایلین کو ہرا نہیں سکتے ہیں تب ہی بیر بھی بولتا ہے ہاں کوئن جانتا ہوں اسی لئے میں سوچ رہا ہوں کیا ہم جس دسہ سے آئیتے اسی دسہ میں چلے تب ہی کوئن بولتے ہیں کیا تم اس لال کلر کے اس گوڑے کو بھول گئے وہ بھی تو وہی پر ہیں کوئن کی بات کو سن کر ویر کوئن سے بولتا ہے لگتا ہے کوئن تم میری بات سمجھی نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جمین پر پہنچ بھی جائیں تو بھی ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے اسی بیچ ویر بھی کوئن کو اپنا پلان بتا دیتا ہے اور جو کوئن تھی وہاں ویر کی بات کو سن کر اپنی سکل کو ایکٹیو کر دیتی ہے جب روحن بطرہ بھاگتے ہوئے کوئن کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ احیران ہوتا ہوا کرتے ہیں اب یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہیں اس کے دباق میں کیا چل رہا ہے اسی بیچ جو ریڈ کلر کا جو گھوڑا تھا وہ بھی روحن بطرہ کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر جو روحن بطرہ تھا وہ وہاں اس گھوڑے کو دیکھ لیتا ہے اور چلانگ مار کر اس گھوڑے کی اٹیک سے بچ جاتا ہے اسی بیچ جو گھوڑا تھا وہاں سپیڈ میں آگے آنے لگتا ہے تب ہی جو کیونتی وہاں اس گھوڑے کے آگے سے ریڈ کلر کے گھوڑے کے آگے سے نکل جاتی ہیں اور جو ریڈ کلر کا گھوڑا تھا وہاں کیون کے پیچھے پڑنے لگتا ہے ادھر جو وہاں ریڈ کلر کا جو گھوڑا تھا کیونکہ ہم اس کی مومنٹ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کوئے کی مومنٹ کو تو بالکل بھی نہیں دے سکتے ہیں اور مومنٹ دیکھ لوں گا تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو بھائی لوگوں کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپیسوٹ کی اینڈنگ اگر آپ کو اپیسوٹ پسند آ رہا ہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور تو کیا بولوں یار کر دو سسکرائب تو کر دو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم کیونکو دیکھتے ہیں جو کی لال کلڑکی گوڑے سے بچتی بھی بھاگ رہی تھی جب ریڈ کلڑکا گوڑا کیونکے پیچھے پڑ رہا تھا تو اسی وقت ویر کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑھیں یہاں گوڑا واسطہوں میں کچھ اور چاہتا ہے جب ویر دیکھتا ہے کہ کیونکو گوڑے سے بچنے میں دکت ہو رہی ہیں تو جو ویر تھا وہ چلاتے ہوئے کیونکو سے بولتا ہے کیونکو ایک منٹہ ارو میں آرہا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لئے ایسا کہنے کے بعد میں جو ویر تھا وہ اور ایرو کو لے کر گوڑے کے سامنے چلا جاتا ہے اور گوڑے کے سامنے جانے کے بعد میں جو ویر تھا وہ ایرو فائر کر دیتا ہے جب ویر ایرو سوٹ کر رہا تھا تو اسی وقت ویر چلاتے ہوئے کیونکو سے بولتا ہے کیونکو تم ایک کام کرو جلدی سے جلدی جگزیک پیٹن پر دوڑو اور یہاں پر جو ویر کے جو تیر تھی وہ سدھے ہی نکل کر جو تھے کہ ریڈ کلر کے گھوڑے سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ریڈ کلر کے گھوڑے کی جو سپیڈ تھی وہ ایک دم سے کم ہو جاتے ہیں اور ایرو لگنے کی وجہ سے وہ جور سے چلاتا ہے جب ویر کے جو ایرو تھے وہ سدھے ہی جا کر گھوڑے سے ٹکراتے ہیں تو گھوڑے کی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اور یہاں دیکھ کر ویر اسپیڈ میں بھاگتا ہوا کہتا ہے یار اس گھوڑے کی جو توجہ ہے وہ بہت زیادہ موٹی ہیں اسے میں کاٹ بھی نہیں پا رہا ہوں اور اس پر تو سکریچ بھی نہیں ہو رہا ہے مجھے یہاں سے جلدی سے نکلنا ہوگا جیسے ویر وہاں سے بھاگتا ہے تو جو گھوڑا تا وہ بھاگتے ہوئے اچانکی رکھ جاتا ہے اور کوئن کی طرف دیکھ کر اس کی دشتہ میں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے کوئن یہ دیکھ کر توڑی اسی حیران ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر جو ویرتا وہاں کوئن کے اوپر چلاتے ہوئے کرتا ہے کوئن ہم ایک کام کرتے ہیں اس سے اس طریقے سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہیں جب وہاں کوئا سبی کو مار دے گا تو وہ ہمارے پیچھے جرور آئے گا اور ہم اس سے نہیں بچ سکتے ہیں اس لئے ہم ایک کام اور کر سکتے ہیں گارڈین سپر ایلین کی ہڈیوں کے بیچ میں جا کر بچ سکتے ہیں وہاں پر چار کلومیٹر کی انترگت کوئی بھی ایلین نہیں آتا ہے سائد ہو سکتا ہے وہ دونوں ایلین بھی وہاں پر نہ آئے ویر کی بات کو سن کر جو کوئن تھی وہاں گارڈین سپر ایلین کی طرف دوڑنے لگتی ہیں اور جو وہ ریڈ کلر کا گھوڑا تھا وہاں بھی ویر کے اور کوئن کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے ادھر ویر اور کوئن دونوں ہی دوڑتے دوڑتے گارڈین سپر ایلین کی ہڈیوں سے ایک ازار میٹر تک رہ جاتے ہیں تو جو ریڈ کلر کا گھوڑا تھا وہاں اس وقت بھی ویر اور کوئن کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے بلکل بھی ان ہڈیوں سے ڈرنے لگ رہا تھا گارڈین سپر ایلین کے ہڈیوں کے بیج میں جاتے ہوئے ویر اور جو کوئن تھے وہ دونوں ہی ریڈ کلر کے گھوڑے سے بولتے ہیں آ جاؤ اب اندر آ کے دکھاؤ ہو میں اور اسی وقت جو ریڈ کلر کا گھوڑا تھا وہ ان ہڈیوں کے بیچ میں نے جاتا ہے اور باہر ہی رک جاتا ہے یہاں دیکھ کر ویر گھوڑے سے کرتا ہے آنکر مجھے پتا تھا کہ یہ رکھی جائے گا لیکن مجھے ایک پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں مارنے کے لئے اتنا کیوں آتا رہے ہیں یہ ابھی بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہے ایسا کہنے کے بعد میں جو ویر تھا وہ واپس کوئن کے پاس آ کر اور کوئن کا سارا لگا کر کوئن کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کوئن سے بولتا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ ایک جن لوگ چالو کرنے سے شریر پر اتنا بھاری بوجھ پڑتا ہے اور اگر راستے میں کوئی گسنے کی جگہ نہیں ہوتی تو مجھے یقین تھا کہ ہم پار سے نیچے بھی نہیں اتر پاتے بیچ میں ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے توڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں جو ویر اور کوئن تھی وہ دونوں ہی اس ہڈیوں کے ڈھچے کو بہتی دیان سے دیکھنے لگتے ہیں اور ویر دیان سے دیکھتا ہوا کہتا ہے مجھے یقین ہی ہو رہا ہے کہ یہ کس پرکار کا سپر ایلین ہے اور یہ کتنا پاورفور ایلین ہے جس کے پاس دوسری سپر ایلین آنے کی حمد بھی نہیں کرتے ہیں ویر کی بات کو سن کر کوئن ویر سے بولتی ہے ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں آئیے ہم توڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر جب ویر اور کوئن دونوں ہی آرام کرنے کے لئے توڑی دیر بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو اسی وقت انہیں بہت سے پیروں کی آواز آتی ہیں تو وہاں اس جسا میں دیکھتے ہیں تو جیسے وہاں پر دیکھتے ہیں تو اسے روحن بطرہ اور اس کے ساتھ نظر آتے ہیں جو بہت تیجی سپیڈ میں دوڑتے ہوئے ان ہڈیوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ویر انہیں دیکھتا ہوا کرتا ہے مجھے ایکی نیورا کی وہاں باگتے باگتے یہاں تک آ گئے ہیں اور وہاں اس کوئے سے بچ گئے ہیں جب دوڑتا ہوا روحن بطرہ ان ہڈیوں کے بیچ میں آ رہا تھا تو اسی وقت روحن بطرہ کے سامنے ریٹ کلر کا گھوڑا آ جاتا ہے اسے دیکھ کر روحن بطرہ بولتے ہیں یہاں پر کیا کر رہا ہے جو روحن بطرہ تھا وہاں اس گھوڑے کو سامنے دیکھنے کے بعد میں اس گھوڑے کے اٹیک کو ڈوج کرتا ہے اور جلدے سے گارڈین سپر ایلین کی ہڈیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے روحن بطرہ جیسے ہڈیوں میں آتا ہے تو وہی روحن بطرہ سے بولتا ہے روحن بطرہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو آپ یہاں تک کیسے آئے اور ایسا سن کر روحن بطرہ آرام کرتا ہوا ویر سے بولتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر کیسے ہیں میرے پاس سب نہیں ہے یہاں تک آنے کے بارے میں بتانے کے لئے جب سبھی لوگ گارڈین سپر ایلین کی ہڈیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اسی وقت ویر کا دیان اس کوئے پر چلا جاتا ہے جہاں پر جو کوئا تھا وہاں ایک بڑی سی ٹہنی پر بیٹا ہوا تھا ویر اسے دیکھتا ہوا کہاتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت ہڈیوں کے بیچ میں اور وہاں کوئا یہاں آنے کی حیمت نہیں کر رہے ہیں نہیں تو ابھی تک ہم سبھی کی لاسین ریمیر پر پڑی ہوئی ہوتی ایسا کہنے کے بعد میں جو ویر تھا وہاں روحن بطرہ کی طرف دیکھتا ہوا روحن بطرہ سے کہتا ہے کیا روحن بطرہ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں سے نکلنے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو ویر کی بات کو سن کر روحن بطرہ ویر سے بولتا ہے میں یہاں سے نکلنے کے لئے کیا کر سکتا ہو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں توڑی سی دیر یہاں پر رکھ کر ویٹ کرنا چاہیے اور جب وہاں چلے جائیں تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے روحن بطرہ کی بات تو سن کے بعد میں ویر اور اس کے سبھی ساتھی جو بھی تھے وہاں ایک دن ویٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو وہاں ریڈ کلر کا گوڑا اور وہاں کیا نامیں وہ جو کوہا تھا وہاں سے نہیں جاتے ہیں اور پورا ایک دن یہاں پر بھی جاتا ہیں اسی وقت ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو کی ادھر ادھر فراتا تب ہی ویر کو کچھ یاد آتا ہے تب ہی جو ویر تھا وہ جلدی سے اپنی جیمیہ ہاتھ گالتا ہے اور وہاں سے ایک چھوٹی سی لوکی نکال لیتا ہے اور کہتا ہے میں تو اس کے بارے میں بلکل بھولی گیا تھا اتنا ویست ہونے کی وجہ سے چلو اس کے بارے میں کیا ہیں دیکھتے ہیں ایسا سب کچھ سوچ کر جو ویر تھا وہ لوکی کو بہت دیان سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑے سا جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ حدود لوکی آخر کار ہے کیا اور اسی طریقے سے ویر اور اس کے سبھی ساتھیوں کے لگ بگ کئی دن گجر جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ریڈ کلر کا گھوڑا تھا وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے اور وہی پر کھڑا رہتا ہے اور تب ہی لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہاں پر اسی طریقے سے بگ ویر سے مرنا سہی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے دن نکلنے کی وجہ سے روحن بطرہ ویر اور پین تینوں مل کر یہاں سے بھاگنی کا پلان بناتے ہیں جہاں پر روحن بطرہ ویر سے کہتا ہے یہ جو گارڈن سوپر ایلین ہے اس کی ہڈیاں کئی سو میٹر کی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں سے دوڑ کر نکل سکتے ہیں ہم دونوں سنوں پر الگ الگ ہو کر دوڑیں گے جسے کیا پتا ہمیں کسی ایک کو موقع مل جائے یاں سے بھاگ کر نکلنے کا روحن بطرہ کی بات کو سن کر ویر بہت دیان سے اس بارے میں سوچتا ہے اور وہ منی منمہ کرتا ہے جیسا روحن بطرہ بول رہا ہے اگر ہم ویسا کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں جو لوگ ریڈ کی ہڈی کی طرف سے دوڑیں گے انہیں دونوں سوپر ایلینوں کا سامنا کرنا تو پڑے گا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے موت تو پکی ہیں جب ویر یہ سب کچھ کلکولیسن اپنے دماغ میں بیٹھا رہی رہا تھا تو اسی وقت روحن بطرہ ویر اور اس کے ساتھ اسے بولتا ہے میں کسی کو بھی زیادہ جھکی میں نہیں ڈالوں گا جدر سب سے زیادہ جھکی میں ہوئے گا میں اسی دیسا میں جاؤں گا اس لئے میں اکیلا ادھر جاؤں گا اور تم لوگ سارے اس طرف سے نکلو گے جب روحن بطرہ ایسا بول کر چپ ہوتا ہے تو اسی وقت ویر روحن بطرہ سے بولتا ہے آپ بہت زیادہ اچھے اور بہدر ہیں تب ہی جو روحن بطرہ کے آدمی تے وہ روحن بطرہ سے بولتے ہیں سر یہ آپ کیا کرے ماشٹر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو آپ اکیلا نہیں جا سکتے ہو تب ہی جو روحن بطرہ تھا وہ کرتا ہے میں نے من بلا لیا ہے اب میں اکیلا اسی دیسا سے جاؤں گا اور تم سب ویر کے ساتھ جاؤگے ایسا کہنے کے بعد میں سب ہی لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور روحن بطرہ کہتا ہے تم سب دیان سے جانا اور جب میں جوڑ سے آواز لگاؤں تو اسی وقت تم سب ہی ایک ساتھ یہاں سے بھاگنا اور ہم ساتھ بھاگیں گے ٹھیک ہے نا جب سب ہی لوگ ہڈیوں سے باہر نکلنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تب ہی سب ہی کو ہمارا پیچھا کر رہا ہے ویر ایسا سوچتا ہے منی منوی یہ ہمارا پیچھا بلکل بھی نہیں چھوڑے گا اسی وقت ہم روحن بطرہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑھ ڈیڈے کے پاس پہنچاتا ہے اور وہاں سے چلاتا ہوا کہتا ہے ابھی بھاگو اور اتنا کہنے کے بعد روحن بطرہ کے سب ہی ساتھی بہت ہی سپیٹ سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں روحن بطرہ کے سب ہی ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی جو قوینتی وہاں بھی ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسی وقت جو ویر تھا وہاں قوین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور قوین کو وہی پر روک لیتا ہے تب ہی جو قوینتی وہاں موڑ کر ویر سے بولتی ہیں کیا ہوا تم کیوں نہیں بھاگ رہے تب ہی جو قوینتی وہاں سامنے دیکھتی بھی کرتی ایک منٹ جرح رکنا تو کیا وہاں ابھی بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے کیا وہاں ابھی بھی ہمیں مارنا چاہتا ہے وہاں ویر کی انسٹیوشن جو ویر کی جو سوچتی وہاں سمجھ گئی تھی جیسے قوین کو یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے تو اسی وقت ہم باہر دیکھتے ہیں جہاں پر روحن بطرہ کی سبھی آدمیوں کو آگے سے تو ریڈ کلر کے گوڑے نے اور اوپر سے کوئے نے گھی لیا تھا اور سبھی لوگ سمجھ داتے ہیں کہ روحن بطرہ نے انہیں برگ لیا ہے اور انہیں مارنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھی اپیسوٹ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر میرے سبھی اپیسوٹ پسند آرہے تو جا کر چینل کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمیٹ کرنا شیئر کرنا ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویر اور روحن بطرہ کے آدمی جیسے ہی گارڈین سپر ایلین کی ہڈیو سے باہر نکلنے والے تو اسی وقت ان کے سامنے وہی ریڈ گلر کا کھوڑا تھا جو وہ آ جاتا ہے اسی وقت ہم روحن بطرہ کو دیکھتے ہیں جو پیچھے چھلاتا ہوا کہتے ہیں اب بھی دوڑو اور اسی وقت روحن بطرہ کے سبھی آدمی گارڈین سپر ایلین کی ہڈیو سے باہر نکل کر دوڑنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے ہی کوئن بھی دوڑنے لگتے ہیں لیکن جو ویر تاوہ کوئن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کوئن کو روک لیتا ہے کہ تم ان کے پیچھے مت دوڑو اور جو کوئن تھی وہاں کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ روحن بطرہ کے آدمیوں کو کووہ اور وہاں ریڈ کلر کا جو گوڑا تاوہ گھیل لیتا ہے اور ان کو وہی پر کل کر دیتا ہے یہ سب کتم ہونے کے بعد میں جو ویرتا وہاں منی من میں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہوا کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا کیوں لے کی راستہ ہیں جو کی وہاں یہ سپر ایلین کی فونچ کی اور سے ہوتا ہے یہاں پر اس سپر ایلین کی جو فونچیں وہاں آدھی ہی دکھائے دے رہی ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ فونچ بہتی جیدہ لمبی ہوگی بچیوی فونچ یا زمین کے اندر دشیوی ہیں جس کے بارے میں کیول روحن بطرہ کو ہی ہیں جس کے سہارے سہارے وہاں دوڑ کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور اس وقت روحن بطرہ کا پیچھا کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے کیا پتا ہوا اب تک تو دوڑ کر یہاں سے نکل گیا ہوگا اسی وقت ہم روحن بطرہ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ پونچ کے سہارے سہارے اس جگہ سے باہر نکل رہا تھا اسی وقت ہم ویر اور کون کو دیکھتے ہیں جو دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اسی وجہ سے جتنے بھی سپر ایلین تھے وہ سب کے سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کیونکہ پوچھ کی وجہ سے وہاں روحن بطرہ کو مار تو سکتے نہیں تھے اسی لئے وہاں ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد میں جو کون تھی وہاں روحن بطرہ کو گالیاں دیدنے لگتی ہیں کون کو گسے میں دیکھ کر ویر کون سے بولتا ہے مجھے لگتا ہے ہم یہاں سے بچ کر نکل جائیں گے جب ویر ایسا کہہ کر چپ ہی ہوتا ہے تو اسی وقت وہ ریڈ کلر کا گوڑا وہاں سے دوڑ لگانے لگتا ہے اس گوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر کون بولتی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریڈ کلر کا گوڑا ہے یہاں وہی پر جا رہا ہے روحن بطرہ کو مارنے کے لئے کون کی بات کو سن کر ویر کون سے بولتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو روحن بطرہ ہے وہاں اس سپر ایلین کی ہڈیوں سے باہر نکل گئے ہیں اور اس ریڈ کلر کی گوڑے کو اس کا پتہ لگائے ہیں اس لئے وہاں اسے کل کرنے کے لئے جا رہا ہیں جیسے ویر اپنی آس پاس کے ایریے کو اسکین کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ وہ گوڑا اپنے ایریے سے باہر نکلا کی نہیں نکلا تو اسی وقت ویر کہتا ہے جیسے مجھے ایساس ہوتا ہے کہ وہاں سے نکل جائے گا تو اسی وقت ہم یہاں سے بہت تیز گتی سے دوڑیں گے جیسے وہ ریڈ کلر کا جو گوڑا تا وہاں ان کے شطر سے باہر نکل جاتا ہے ویر اور دونوں ہی وہاں سے بہت سپیر سے بھاگنے لگتے ہیں جیسے دونوں وہاں سے تورہ سا دوڑتے ہیں تو اسی وقت ویر چلاتے ہوئے کہتا ہے جلدی سے واپس اندر جاؤ ادھر جو کووڑا تا وہاں ویر کی بات کو نہیں سمجھ باتتی ہیں اور جو ویر تا وہاں تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں بھی بہت دیر ہو جاتی ہیں جو وہاں کووڑا تا وہاں آ کر ویر کے پیچھے بہت بڑا گھاؤ کر چلا جاتا ہے اور جہاں سے ویر کے بہت زیادہ خون نکلنے لگتا ہے یہاں پر کووڑے کی بہت زیادہ تیج سپیر سے جس کی وجہ سے ویر اور کووڑا کو بلکل بھی پتا نہیں چلا کی وہاں کووڑا کب آ کر ان کے بھیٹ کے اوپر گھاؤ کر چلا گیا ہیں ادھر جو ویر تا وہاں کووڑے کے پہلے اٹیک سے تھوڑا سا بچائی تا تو اتنے میں جو کووڑا تا وہاں فیس سے گھوم کر ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ جاتا ہے جو سیدھے ہی آ کر ویر کی گردن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ویر کے موہ سے بہت تیج چیک نکلتی اور وہاں کووڑا سیدھے آگے جا کر وہاں لوکی کی بیل سے جا کر بھیڑ جاتا ہے اور جو وہ لوکی کی بیل تی وہاں اس کووڑے کو وہی پر پکڑ لیتی ہیں تب ہی جو کووڑ تی وہاں جلدے سے ویر کو آ کر پکڑ لیتی ہیں اور پکڑتے ہوئے بولتے ہیں کیا وہاں لوکی کی بیلیں ابھی بھی ہل رہی ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کیا وہ جندہ ہیں جیسے وہ کووڑا ان لوکی کی بیلوں کے بیچ میں پس جاتا ہے تو وہاں کووڑا وہاں سے نکلنے کی بہت ہی کوشش کرتا ہے لیکن جو وہاں لوکی کی بیلیں تھی وہاں کووڑا کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کر ویر اور کوئن دونوں ہی حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے پاورفول سپر ایلین کو بھی ان لوکی کی بیلوں نے اتنی آسانی سے پکڑ لیا ہے اس کا مطلب یہ لوکی کے بیلے بہت زیادہ پاورفول ہیں جب یہ سب کچھ ہوئی رہا تھا تو اسے وقت ویر کی لوکی کے اندر سے عجیب سی آواز آنے لگتی ہے یہ آواز ایسی تھی جیسے کہ کسی کے دل کی دھڑکن ہیں ویر جیسے اس لوکی کے اندر سے ایسی آواز سنتا ہے تو منی من میں سوچنے لگتا ہے اکرکار اس لوکی کے اندر ایسا کیا ہے جس کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے اور مجھے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں ایسا ویر بیٹے بیٹے من میں سوچنے لگتا ہے اور اپنی گردن کے پیچھے درد کی وجہ سے ہاتھ لگا لیتا ہے جب کون دیکھتے ہیں کہ ویر کو بہت زیادہ تیز درد ہو رہا ہے تو کون ویر سے بولتے ہیں لاؤ مجھے اپنا گھاو دیکھاؤ دیکھا کتنا گہرہ گھاو ہیں گھاو کو دیکھنے کے بعد میں جو کون تھی ہوا جلدے سے اس گھاو پر مرہم پٹے کر دیتی ہیں مرہم پٹے کرواتے وقت ویر اپنے سامنے کوئے کو دیکھتا ہوا سوچنے لگتا ہے کہ یہاں پر جو لوکی کے جو بیل ہیں یہ بہت زیادہ پاورفول ہیں جس سے بچنے کے لیے اس کوئے کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ بھی یہاں سے بچ کر نہیں نکل پا رہا ہے جب ویرے سب کو سوچی رہا تھا تو اسی وقت لوکی کچھ بیلیں سیدھے ہی اس کوئے کی اندردست جاتی ہیں جس سے کوئے بہت زیادہ سے چھیکھنے لگتا ہے یہاں دیکھ کر ویر کے آنکے فچکی فچکی رہ جاتی ہیں ادھر جیسے ہی لوکی کی بیلیں کوئے کے اندردست جاتی ہیں تو جو وہ کوئے تھا اس کے اندر کا سارا خون دیر دیر رشنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو کوئے تھا وہ بہت زیادہ کمجھر ہو جاتا ہے بہت زیادہ گھائی لونے کے وجہ سے جو کوئے تھا وہاں تھوڑا سا ہلنے کے بعد میں اپنے پنکوں میں دہت کرتا ہے تو اس بار کوہاں اپنے پنکوں کی بھی قدر نہیں کرتا ہے اور ان بیلوں سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہوا آسمان میں اڑ جاتا ہے یہاں دیکھ کر جو کوئن تھی وہاں اپنا مو فار کر جو سے چھلانے پڑتی ہے کہ وہاں اڑ گیا اسی وقت کوئے کے اندر سے بہت سارے پنک باہر نکلتے ہیں اور ویر اور کوئن کے اوپر آ جاتے ہیں جیسے کوئے وہاں سے اڑ جاتا ہے تو کوئے کو دیکھتی بھی کرتی ہیں مجھے یقین نیورا کی وہاں کوئے یہاں سے اتنی آسانی سے اڑ گیا ہے اور اتنا گھر ہونے کے بعد بھی جب کوئے وہاں سے اڑاتا تو کوئے کے اندر سے بہت سارے پنک نیچے گر گئے تھے ویر جلدے سے اٹھ کر ان سبی فنکوں کو اکھٹا کر لیتا ہے اور اکھٹا کرنے کے بعد میں ان سبی فنکوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سوچتے ہوئے کہتا ہے کوئن تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہاں جو کوئے کا فنک ہے یا کیا نورمل فنک ہے یہاں مجھے تو ایک کوئے کا زیڈ فنک لگتا ہے جو کیا اس کا بہت پاورفل فنک ہے ایسا کہہ کر جو ویر تھا کوئن کے سامنے اپنے پنکوں کو رکھتا ہوا کہتا ہے کوئن تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم ان پنکوں کی کھٹھورتہ چیک کرو گی تو تم کیسے کرو گی کیا تم مجھے بتا سکتی ہو ویر کی بات کو سن کر کوئن ویر سے بولتی ہاں میں بلکل چیک کر سکتا ہوں ایسا کہنا کے بعد میں جو کوئن تھی وہاں اپنے ایک ڈیویل سول چاکو کو بلا لیتی ہے اور اس چاکو سے اس فنکوں کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اتنے میں جو کوئن تھی وہاں اپنے چاکو کو اس فنک کے اوپر چلا دیتی ہیں جیسے کوئن ایسا کرتی ہیں تو وہاں پر ایک تو بہت تیج چنگاری نکلتی ہیں اس فنکوں کو دیکھتی ہیں کہ اس پر کیا فرق بڑا کوئن اس فنکوں کو اپنے سامنے لاتی ہیں اور بہت دیان سے دیکھنے لگتی ہے کوئن جیسے فنکوں دیکھتی ہیں تو اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ اپنے سیکرٹ رینگ کے اس چاکو سے بھی وہاں اس فنکوں اوپر ایک لسان بھی نہیں چھوڑ پائی ہے اس کا مطلب یہ جو فنک کی بواستوں میں بہت دیتا تاورفل ہیں کوئن کی بات کو سن کر ویر کوئن سے بولتا ہے ہاں کتنی اچھی بات ہے اب بس ان فنکوں کو توڑا سا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہیں ان فنکوں کو موڈیفائی کرنے کے بعد میں ان سے تیر بناوں گا جو کسی بھی سپر ایلین کو کم سے کم چور تو پہنچا ہی سکتے ہیں ایسا کہنے کے بعد میں ویر کوئن کی طرف دیکھتا ہوا کلن سے بولتا ہے کوئن یہاں پر کل 36 فنک ہیں اور ہم دونوں کے پاس آرام سے اٹرا اٹرا فنک آ جائیں گے ویر کی بات کو سن کر جو کوئن تی وہاں ویر سے بولتی ہیں کہ میرے لئے انہیں لینا بیلکل بیکار ہے اگر تمہیں اس کی جرتے تو تمہیں سے رکھ سکتے ہو ان کی بات کو سن کر جو ویر تھا وہ جلدی سے ان فنکوں کو اپنے جیمے رکھ لیتا ہے اور کوئن سے بولتا ہے آپ بہتی جدہ اچھی ہو میں بالکل بھی منع نہیں کروں گا ان فنکوں کو رکھ لوں گا ویر فنکوں کو اپنے جیمے رکھتا ہوا ہمانے میں سوچنے لگتا ہے آج مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جو کوئن تی وہاں بہت جدہ دیالو لگ رہی ہیں ایسے یہ سب کام ختم ہوتا ہے تو کوئن جلدی سے ویر کے پاس آتی اور اپنا سارا دیکھ کر کوئن ویر کو اٹھاتی ہیں اور یہاں سے چلنے کے لئے بولتی ہیں جو کوئن تی وہاں ویر سے بولتی ہے ہمیں یہاں سے جلدی سے نکل جانا چاہیے آپ بہت جدہ گائل ہیں اگر ریڈ گلر کا گھوڑا پھر سے واپس آیا تو ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے اور آپ اس اتنی گھائل عوستہ میں بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی اینڈنگر اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہا ہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا کمیٹ کرنا شیئر کرنا اور ویڈیو کو تو لائک کری دینا بھئیوں ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو کووے کے پنکوں کو اکٹا کر رہا تھا اکٹا کرنے کے بعد میں ویر کوئن سے بولتا ہے ہمارے پاس چھتیس پنکی اور ان میں سے آدھا آدھا باتنے کے بعد میں اٹھرہ اٹھرہ پنک ہسے میں آ جائیں گے تو تم اپنے اٹھرہ پنکوں کو لے سکتی ہو ویر کی بات کو سن کر ویر سے بولتے ہیں نہیں مجھے پنک نہیں چاہیے اگر تمہیں اس کے آو سکتا ہے تو تم رکھ لو ویر جیسے ہی پنکوں کو لینے سے منع کرتی ہیں تو جو ویر تھا وہاں جلدی سے ان پنکوں کو اپنی جے میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد میں جو کیون تھی وہ جلدے سے ویر کے پاس آتی ہے اور اپنا کھندے کا سہارہ دیکھ کر اسے یہاں سے چلنے کے لئے بولتی ہیں ویر بھی کہتا ہے اتنی جلدی کس بات کی تو کیون بولتی ہے ہم یہاں سے جلدی سے لے کر جانا چاہیے اس کے اگلے سین میں ہم ویر اور کوئن کو دیکھتے ہیں جو ہیون پلر سے نیچے اتر رہے تھے جب ویر اور کوئن دونوں ہیون پلر سے نیچے اتر رہے تھے تو اسی وقت ویر اپنے من میں سوچ رہا تھا مورا گرہ پر آنے کے بعد میں ایسا پہلے بار ہو آئیں کہ میری کسی نے مدد کی ہیں اور وہ بھی ایک لڑکی ہیں جس نے میری مدد کی ہیں اس کے بعد میں سین سیپٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ایک ایرو کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی تیجی سپیڈ میں جا رہی تھی یہاں پر جو ایرو تھا یہاں اور کوئن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہی کوئے کا ایرو ہوتا ہے جس نے ویر نے موڈیفائی کر لیا تھا اور وہ ایک چٹان کو بہت ہی آرام سے کار دیتا ہے تب ہی ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو اس چٹان کے ملبے کے پاس آتا ہے اور وہاں سے جلدی سے لوکی کو اٹھانے لگتا ہے لوکی کو ملبے سے باہر نکالتا ہوا ویر من میں سوچنے لگتا ہے مجھے یقین ہی ہو رہا ہے لوکی میں نے کوئے کے پھنکوں سے اس لوکی پر اٹیک کیا لیکن پھر بھی اس لوکی کے اوپر ایک بھی نسان نہیں پڑا ہے ساتھے ویر اس لوکی کو اپنے ہاتھ میں لے کر منی من میں سوچنے لگتا ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ لوکی کس سے بنی ہوئے اور اتنی جدہ پاورفل کیوں ہیں ساتھے ویر یہ بھی سوچتا ہے اگر اس لوکی کے اندر سے کوئی پاورفل ایلین باہر نکل گئے تو مجھے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور میں وہی کا وہی مر جاؤں گا کیونکہ ہر وقت یہ لوکی میرے ساتھ رہتی ہے نا یہ سب سوچ کر جو ویر تا وہاں اس لوکی کو وہی پر فیک دیتا ہے تب ہی سیلور فوکس جا کر جلدی سے اس لوکی کو اٹھا کر لے آتی ہے اور ویر کو دینے لگتی ہے لوکی کو لیتے ہوئے ویر سیلور فوکس سے بولتا ہے کیا بات ہے سیلور فوکس لی جاتی ہے اور پھر توڑی دیر بعد میں جو سیلور فوکس تھی وہ لوکی کو لاکر ویر کو دے دیتی ہے تب ہی جو ویر تا سیلور فوکس کو دیکھتے ہوئے منی من میں سوچنے لگتا ہے جن چیزوں کو سیلور فوکس رکھنے کے لئے جوڑ دیتی ہے وہ ہمیسا اچھی چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی خطرے کی چیزیں نہیں ہوتی اس حساب سے مجھے کیا اس لوکی کو رکھ لینا چاہیے ویر ایسا من میں سوچ رہا تھا جب ویر بہت دھیان سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچی رہا تھا تو اسی وقت ویر کے پیچھے روحن بطرہ اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں روحن بطرہ ویر کے پاس آتا ہوا بولتا ہے مجھے نہیں پتتا کہ رچجہ اور تم دونوں اچھے دوست ہو تم نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ تم رچجہ کو جانتے ہو اس حساب سے دیکھا جائے تو تمہیں ہمارے سلٹر میں چلنا چاہیے روحن بطرہ کی بات کو سن کر جو ویر تا وہاں روحن بطرہ سے بولتا ہے ان سب باتوں کو چھوڑو اور آپ نے جو میرے آدھر کیا وہ بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ جو پرسن پھوچنا چاہتے ہو آ کر آرام سے مجھ سے پھوچ سکتے ہو ان سب اور ملٹے کی کوئی بات نہیں ہے ویر کی بات کو سن کر جو روحن بطرہ تا وہاں ویر سے بولتا ہے ویر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں رججہ کو کچھ ڈیویل سول دینا چاہتا ہوں کچھ ڈیویل سولے رججہ تک پہنچانے کے لیے تمہاری جورت ہیں اگر تم یہ کام کر دیتے ہو تو میں تمہیں کچھ پیسے بھی دوں گا روحن بطرہ کی بات کو سننے کے بعد میں جو ویر تا وہاں روحن بطرہ سے بولتا ہے برفیلہ ایریا میرا نہیں ہے وہاں پر تین اور گروپ ہیں ان میں سے پرتیک بیس پرسنٹ کا عصہ رکھتا ہے اگر میں بیس پرسنٹ رسہ آپ سے پرتیک ڈیویل سول کالوں تو ساید میں یہ کام کر سکتا ہوں اور تو اور آپ کی یہاں سے جانے والی سب بھی ڈیویل سولیں بہتی ریر ڈیویل سولیں ہیں جن کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہیں جیسے ہی روحن بطرہ ویر کی بات کو سنتا ہے تو روحن بطرہ ویر کی طرف مسکراتا ہوا بولتا ہے دیکھو ویر یوہ بہت زیادہ ساودان ہوتے ہیں اور پیشہ کمانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت میں تم سے کچھ مدد مانگ رہا ہوں اور تمہارا احسان لینا چاہتا ہوں اور ویسے بھی پیشوں سے جدہ قیمتی تو احسان ہوتا ہے نا روحن بطرہ کی بات کو سن کر ویر روحن بطرہ سے بولتا ہے تو ماپ کیجئے گا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں اتنا کہنے کے بعد میں ویر مورتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے روحن بطرہ ویر کو جاتا ہوا دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم سبھی کان کھل کر سنو جیسے ویر ہمارے سلٹر سے دور چلا جاتا ہے اور وہ آکھیلہ ہوتا ہے تو اسی وقت تم مجھے آ کر سوچت کرنا جیسے ویر روحن بطرہ کی آنکھوں سے اجلہ دوتا ہے تو جو روحن بطرہ ویر کی دشا میں دیکھتا ہوا منی من میں کہتا ہے آکھرکار یہاں وپل رہ جا کا ونصد کیسے ہو سکتا ہے یہاں کہہ کر جو روحن بطرہ تھا ہلکہ ہلکہ مسکرانے لگتا ہے اس کے بعد میں سینسپٹ ہوتا ہے اور اب ہم سیدھے دو دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر پہاڑی کے جنگلوں کے بیچ میں تھا اور اس کے پیچھے روحن بطرہ کے آدمی چھپ کر پیچھا کر رہے تھے یہاں پر ویر گولڈن سیر کی اوپر بیٹھتے ہوئے تانیا کے بارے میں سوچتا ہوا کہتا ہے آخر کار تانیا کا نقصہ ہر بار اچھا اوپیوگی ہوتا ہے مجھے ایک ہی نیورہ کہ میں اتنی جلدی پہاڑوں کے بیچ میں آگیا ہوں نقصے کو دیان سے دیکھنے کے بعد میں ویر نقصے کو رکھتا ہوا جوڑ سے کہتا ہے روحن بطرہ جب تم یہاں پر ہو تو آ کر مجھ سے کیوں نہیں ملتے ان پیڑوں کے بیچ میں کیوں چھپے ہوئے ہو ویر کی بات کو سن کر روحن بطرہ پیڑ سے باہر آتا ہوا بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر بھائی ویر کی انترالسٹری بہت زیادہ اچھی ہیں مجھے ایک ہی نیورہ کہ اس نے مجھے پیڑوں کے بیچ میں بھی دیکھ لیا ہے جیسے روحن بطرہ پیڑ کے پیچھے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ باہر نکلتے ہیں جو کہ ویر کو نقصان پہنچانے کے لئے وہاں پر آئی تھے جیسے ویر روحن بطرہ کو اس کے آدمیوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو ویر روحن بطرہ سے بولتا ہے اس کا مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر میرے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہو روحن بطرہ ویر کی بات کو سن کر روحن بطرہ ویر کی طرح پانچتے ہوئے کہتا ہے ہاں تب تک میں آپ کیوں اوپر اٹیک نہیں کروں گا جب تک آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے اب کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم نے ایک سال کے بیتری تم نے اتنے سارے جنو پوئنٹوں کو کیسے ارجت کر لیا ہے اور تم نے اپنی فٹنیس اتنی جلدی کیسے بڑھائی روحن بطرہ کی بات کو سن کر ویر جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے اور پھر روحن بطرہ سے بولتا ہے مجھے لگا کہ آپ میرے سے کچھ اور جانا چاہتے ہیں لیکن اتنے سرال پرسنوں کے بارے میں سوچ کر تم میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگئے اور ایسا کہہ کر ویر اپنی آنکھیں پینی کر لیتا ہے اور روحن بطرہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر روحن بطرہ سے ویر کہتا ہے یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے میں اتنی جلدی گروہ ہوا اور میں نے اتنی جلدی جنو پوئنٹ کمائے ویر کی بات کو سن کر روحن بطرہ ویر سے بولتا ہے اگر یہ تمہارے ٹیلنٹ کی بات ہے تو میں بھی تمہارے ٹیلنٹ دیکھنا چاہتا ہوں بچے کیا تم اپنا ٹیلنٹ مجھے بتا سکتے ہو دکھا سکتے ہو بولو یہاں سن کر ویر روحن بطرہ سے بولتا ہے ہاں کیوں نہیں میں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتا ہوں کیا تم میں دیکھنے کی متیں اور اتنا کہنے کے بعد ویر اپنی ڈیول سول تلوار کو بلا لیتا ہے اور پھر اسی وقت ویر کیوں پر بہت سارے تیروں سے اٹیک ہوتا ہے اور ویر اچھل کر جیسے ویر ان تیروں کی اٹیک سے بچاتا ہے تو روحن بطرہ چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم ان تیروں کے بیچ میں بچ گئے بہت ہی اچھا کوشل ہے اسی وقت ویر کیوں اوپر چاروں طرف سے بہت سارے اٹیک ہوتے ہیں اور ویر ان سب بھی اٹیکوں کو اپنے تلوار سے ڈیفینڈ کر دیتا ہے اور اپنے تلوار کو اپنے سری کے چاروں طرف گھوما لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اوپر ہونے والے سب بھی اٹیک اس سے دور چلے جاتے ہیں جب ویر ان سب ہم لوگ کو روک رہا تھا تو اسی وقت ایک تلوار باج ویر کی سینے پر تلوار روپنے کے لیے آتا ہے لیکن جو ویر تا اسے پلا چل جاتا ہے اور وہ تلوار کو روکنے کے لیے اپنے سینے کے سامنے اپنے تلوار کو لا لیتا ہے اور تلوار کی فورس کی وجہ سے ویر توڑی سی دور تک فسلتا ہوا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بلنس کرنے لگتا ہے جیسے ویر اپنے آپ کو اسٹیبل کرتا ہے تو ویر اس تلوار باج کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا خطرنا کہ تلوار باج ہے یہ تو بہت ہی جدھا فورفول لگتا ہے اور یہ سرحل تلوار باج بھی نہیں کرتا ہے تب بھی ویر اپنی دوسری دیول سل تلوار کو بھی بلا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں جیسے ہی وہ تلوار آتی ہے تو ویر کے سر سے بہت ہی پاورفول اورہ باہر نکلتا ہے اور دونوں تلواروں کے ساتھ ویر اپنے اوپر اٹیک کرنے آئے ہوئے سبھی لوگوں کے اوپر جو اٹیک کر دیتا ہے اور سبھی کے ہم لوگوں کو ڈوج کرنے لگتا ہے ادھر جو روحن بطرہ تھا ویر کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور کرتا ہے بہت ہی پیاری فائٹ ہو رہی ہے کیا بات ہے مجھے یہ کی نہیں ہو رہا ہے جو ویر تا وہاں اتنی آسانے سے ان سب بھی کو سمال پا رہا ہے اسی وقت ہم فائٹ کے بیچ میں روحن بطرہ کی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ویر کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن جو ویر تا وہاں اس جگہ سے دور چلا جاتا ہے اچھل کر اور یہاں دیکھ کر وہاں آدمی بلکل ہی حران ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے اٹیک سے کیسے بچ گیا ویر اپنے اوپر اٹیک کرنے آئے ہوئے بندے کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں تو اٹیک کر لے اب میری بارے میں تم پر اٹیک کرتا ہوں ساتھ ویر اپنے من میں یہ بھی سوچ رہتا کہ جو روحن بطرہ ہیں اسے تکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر جب میں تک جاؤں گا تو بعد میں وہاں میرے اوپر اٹیک کرے گا پلان تو اس نے اچھا بنایا ہے لیکن افسوس کے بعد نے کہ وہاں سکسیسپل نہیں ہو پائے گا اور اتنا ہی ہونے کے بعد میں جو اپیسوٹ یہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو جا کر ویڈیو کو لائک کرنا کمیٹ کرنا شیئر کرنا ساتھی چینل کو سسکرائب کرنا بیل آئیکن اول کر لینا سب ہی نوٹیفیکشن دیکھیں